تمام اہل اکلیسیہ سے درقواست ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر عبادت گاہ میں تشریف لائیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں عبادت کے آگاز میں ہماری ہدایت و نصیحت کے لیے آج کی ہماری پہلی تلاوت اہد اعتیک میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا یاراں باپ اور اس کی پہلی آئیسے لے کر نو آیات کے آخر ترقواست ہوں سنیں گے اور میری ترقواست ہے کہ بہن سانیہ جمیل سے کہ وہ آج کی اس ابتدائی تلاوت میں ہم سبوں کی رہنمائی کریں ہماری آج کی ابتدائی تلاوت یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا یاراں باپ اس کی پہلی تنو آئیات کے آخر تک خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں مرکوم ہے اور یسی کے تنے سے ایک کمپن نکلے گی اس کی جڑوں سے ایک باہ آور شاک پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح محسلت اور قدرت کی روح معرفت اور خداوند کے خوف کی روح اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاک سواروں کا فیصلہ کرے گا اور وہ اپنی زبان کی آسا سے زمین کو مارے گا اور وہ اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا اس کی کمر کا پٹکا راستبازی ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا پس بیڑیا اور برہ پس بیڑیا برہ کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا اور بچھرا اور شیر بچا اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے اور ننہ بچا اس کی پیش روی کرے گا گائیں اور رچنی مل کر چریں گے ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے اور شیر ببر بیل کی طرح بوسا کھائے گا اور دودھ پیتا بچا سام کی بل کے پاس کھیلے گا اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا وہ میرے تمام کوہ مقدس پر ناظر پہنچائیں گے ناغھلاک کریں گے کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا مند کے عرفان سے معمور ہوگی خدا مند کے زندہ پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے بھائی صبر کر ٹھہرے آمین وقت ہے کہ کچھ رمحات ہم دعا میں جھگیں گے اس وقت میں خاص طور پر آج کے اس خودرہ دن کے لئے دعا کریں گے شکر بزاری کریں گے خدا نے ہم سبوں کی زندگیوں میں یہ دن بکشا اور ان زندگیوں کے لئے بھی جو خداوں کے گھر میں موجود ہیں اور وہ جو نہیں ہیں اور آنے کا ارادہ کرتے ہیں ان سبوں کے لئے خدا سے دعا کریں گے اے زندہ جلالی آسمانی باپ زمین اور آسمان کو بنانے والے خالق اور مالک مسیح سمیں ہمارے آسمانی باپ تو جو نہائی تھی رحیم خدا ہے کہہ رکنے ودیمہ شکت میں بڑھ کر بنی ہے بڑی آزے انکساری کے ساتھ تیرے جھکتے ہیں کیونکہ آسمان اور زمین پر کے دوسرا نام نہیں بکشا گیا جو عبادت کے لائق ہو اس بات کے لئے نہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وہ نام بکشا جو سب ناموں سے افضل ہے اور ہم پر وہ فضل کیا جس کے ہم کبھی حق دار نہیں تھے اے خدا اس وقت میں خاص طور پر اس کو افسرو دن کے لئے تیرے نہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری زندگیوں میں یہ دن بکشا جس میں ہم تیرے حضور میں چکے ہیں اور شکر گزار ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لئے جو آپ نے ہمیں عطا کی اور اس تمام دستہ گزرے ہوئے ہفتہ کے لئے جس میں ہم آپ نے ہم سبوں کو اپنی پناہ میں رکھا اے خدا اس وقت میں خاص طور پر آج کی عبادت کا آگاز جب ہم نے تیرے نام سے کیا ہے تو پیرے خدا آج کی عبادت میں تمام انتظامات کو تیرے سبھرٹ کرتا ہوں اے خدا خاص طور پر آج جب کوئر قلیسیہ کی رہنمائی کرتی ہے پرستش کے وسیلہ سے تو پیرے خدا آج یہ ترے باقلوں سے معمور ہو کر تری پرستش کی رہنمائی کریں اے خدا باب اسی طرح سانڈ اپریٹ کرنے والے بھائی کے لئے دعا گوں ہوں اور پیرے خدا آج جتنے بھی لوگ سیکیورٹی کے کام کو سر انجام دیتے ہیں ان سبوں کے ساتھ ہونا تاکہ تیری اس عبادت میں کسی قسم کا خلل پیدا نہ ہو اور سارا جلال تیرے بیٹے ہمارے خدا آج کو ملے اسی طرح پیرے خدا آج دعا گوں ہوں آج کے کلام کے لئے آج کے کلام بہت سے زندگی کے لئے باعث سے برکت ہو اور جیسے تیرا بندہ دعوت فرماتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح نور بکستی ہے اور ساتھا دنوں کو اشیار بناتی ہے اسی طرح پیرے خدا آج جب تیرا بندہ تیری باتوں کی تشریح ہم سبوں کے لئے کرے تو ماری مجود سی چروہیت پرشتے اس شادمانی محبت کو دیو کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے پیرے خدا ہم پر بھی ایک فضل بکس ناگی اس عامد سانی کے دن پیرے خدا ہوں ہم بھی اس کچھ کبری کو لے کر دوسرے تک مچانے والے ہوں فضل بنا رہے ہوں ملکہ پاکستان کے لئے اس مجھدنے والے آداروں occupation سب پر اپنا حضر کرنا تو خردہ ہی خدا پرمانا تاکہ میں ملکہ پاکستان کے لئے سب دعا ماتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خودانی مسیح کے وسیلہ سے آمین مسیح اسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو میں آج اس خوبصورت دن میں سب سے پہلے خودان خدا کا شکر گزار ہوں کہ خودان خدا نے مجھے ایک دفعہ پھر موقع بکشا کہ اس عباد کو لیڈ کر سکوں عباد کے شروع میں خودان کی پرستش میں زبور نو گائیں گے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے ہونٹوں کا نظرانہ خودان کے حضور پیش کریں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں اور قوائر کے ساتھ مل کر زبور نو گائیں گے تائم یہ ہوا یارب قائم ہے تخت تیرا تو آس تینے آن دے تخت اپنا ہے بچھایا قوائر کے ساتھ مل کر یہ زبور گائیں گے مل کرے there مل کر ساتھ مل کر ہے کن کی تیرا دائن یاو آیا رو دائن ہے کن کی تیرا ہمارس دی میں آگے تر تر نہ ہے بچارا ہمارس دی میں آنے تر تر نہ ہے بچارا دنیا آنا تو کرے گا انساب سچا یاد دنیا آنا تو کرے گا انساب سچا یاد انساب سچا یاد تر 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 ت آیا یارا تائم ایک اٹھتی تیرا تُتھے آرے آلے ہی ہے موکم مرتایا ہو تُتھے آرے آلے ہی ہے موکم مرتایا ہو موکم مرتایا ہو او نا دے دکھ دے میلے اے یو نا دے پرد آگا او نا دے دکھ دے میلے اے یو نا دے پرد آگا غائم یا ہو آیا یارا غائم ایک اٹھت تیرا آر سونا ہی ہے کھوئی جب دے جو نام تیرا جب دے جو نام تیرا جو نوند دے میلے جو نوند دے میلے جو نا دے پرد آگا دو چڑنا دے دا گائن یا ویالا گائن ہے بخت تیرا سہون رچیا باری فیوبی گاؤ سہون رچیا باری فیوبی گاؤ سب کام مجردیوں دے سب کام مجردیوں دے کمار رجال چناو سب کام مجردیوں دے کو مانو جا سناؤ گائن یا ویالا گائن ہے بخت تیرا کچھ کردہ کون دی جت آنا نو یاد کردہ 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 ہم خدام کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح زبور چار گائیں گے کوئر کے ساتھ مل کر یہ خوبصورت زبور گائیں گے کوئر کے ساتھ مل کریں گے کوئر کے ساتھ مل کریں گے 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 کوئر کے ساتھ مل کریں گے چلو گے جھوٹ دیرا پر رکھو گے جھوٹ دیرا پر چلو گے جھوٹ دینوں پکاران میں تو سنے سچے آئے یہ حربا یکی جانو یا ہو آنے اے چونے ہاں دین دارانوں چلو گے جانو یا ہو آنے اے چونے ہاں دین دارانوں جد اے چونے ہاں دین دارانوں جد وسنوں میں فکاران میں چولے گا اے اے پکارانوں جدوں تنوں میں پکاراں گاں سُڑے گاں اوہ پکاراں گاں جدوں تینوں پکاراں میں تجھوں میں چچے آئی دے رباں نا جاناں پاپ دے نیرے پرستوں کم بے رینہ نا جاناں پاپ دے نیرے پرستوں کم بے رینہ پرستوں کم بے رینہ نا جاناں پاپ دے نیرے پرستوں کم بے رینہ جدوں تینوں پکاراں میں تجھوں میں سچے آئی دے رباں چڑھاؤ سچری قربانی بھروسہ رکھیا ہو آدھا بھروسہ رکھیا ہو آدھا بھروسہ رکھیا ہو آدھا بھروسہ رکھیا ہو آدھا جدوں تینوں پکاراں میں تجھوں میں سچے آئی دے کا یا ہوا اپنے شہرے کا اصادے اوپے جانن کر یا ہوا اپنے شہرے کا اصادے اوپے جانن کر میں خوش ہاں یونہ توبت کے جو خوش ہے اپنی دولت پر میں خوش ہاں یونہ توبت کے جو خوش ہے اپنی دولت پر جدوں تینوں کو کاراں میں تو سن سچے آئی دے میں سو جاؤ آنگا نیچے نار جدوں میں لیک جاؤ آنگا میں سو جاؤ آنگا نیچے نار جدوں میں لیک جاؤ آنگا جدوں میں لیک جاؤ آنگا یہوا اپنے شہرے کی جاؤ آنگا نیچے نار جاؤ آنگا میں سو جاؤ آنگا نیچے نار جاؤ آنگا نیچے گا آئی دیرہ بار میرا دکھ دولی تاکھوں دعا سنے رحملی فرما اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کلیسیاں میں دعا کیلئے میں بہن کائنات اشرف سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور دعا کریں اس کو بصورت وقت کے لئے اور اس سارے پروگرام کے لئے جب یہ پروگرام یوت کے حوالہ سے ارینج کیا گیا ہے ان تمام باتوں کے لئے خدا ہم کی شکر گزاری کریں کہ خدا ہم نے تمام انتظامات کیے اور جتنے بھی ضبور ہم نے گئے ان کے لئے شکر گزاری کریں گے کہ خدا نے ہم سب کی مرت و رہنمائی کی میں درخواست ہے کہ بہن کائنات اشرف سے کہ وہ سامنے آئیں گے اور اس دعا میں ہم سب کو رہنمائی کریں گے قدوس 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 اے بہربر کے خالق اور مالک شکر زندہ اور شرالی اسمانی باپ آج کے سکنٹیل کے خدا ان پیر خدا آپ کی نحا شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمارے زندگیوں میں عطا کر دیا بے شک کے باپ ہم اس قابل تو نہ تھے کہ آج کا دین دیکھ سکتے لیکن اے باپ تیرے پیار و محبت کا کہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بار بار موقع فرام کرتا ہے آج کے دن میں خدا ان پیر خدا تیرے شکر گزاری کرتی ہوں ان تمام نوجوانوں کے لئے سیوت کے لئے باپ اسمانی جو تُو نے خدا ان خدا اپنی پیاری خلیسیاں میں سے خدا ان خدا ان نوجوانوں کو بیدار کیا تاکہ اے باپ اسمانی یہ تیرے حضور میں آئے اور اے باپ اسمانی ان جوانی کے آیام میں اے باپ اسمانی تجھے یاد کریں اے باپ ان کے لئے تیرے شکر گزاری کرتی ہوں تمام گزرے ہوئے لمحات کے لئے باپ اسمانی جب خدا ان پیر خدا آج کسی عبادت کے لئے ہم نے خدا ان تتیاری کی اے باپ اسمانی خدا ان پیر خدا آپ نے ان کو خدا ان پیر خدا اپنی حفاظت و نگابانی میں رکھا تیرے شکر گزاری کرتے ہیں آج کس دن کے لئے باپ اسمانی کے تُو نے خدا ان پیر خدا اس موسم کے شدت میں بھی خدا اند پیر خدا ہمیں بچا کے رکھا تاکہ باپ اسمانی جرال تیرے نام کا اور باپ اسمانی ان تمام کے لئے شکر گزاری کرتی ہوں جو بھی گیت گائے گئے خدا اندہ جو تیرے کلام کو سنا گیا باپ اسمانی اس کے وسیلہ سے ہمیں برکات بخشنا اسی طرح باپ اسمانی اگلی خدا اندہ بات کی حصہ میں جو خدا اندہ کلیسی ابھی تک تیرے گھر میں نہیں آسکی باپ ان کے لئے پیر کرتی ہوں باپ اسمانی کہ وہ بھی جلد جلد تیرے گھر میں آسکیں تاکہ باپ اسمانی خدا اند پیر خدا ہم ایک خوبصورت کلیسیہ بن کے تیرے نام کو عزت اور جرال دیں اے باپ دعا کرتی ہوں ہی بات کے باقی حصہ میں ہماری بڑی نگابانی فوس مت کرنا گیتوں کا گاہ جانا اور خدا اند پیر خدا اس کلام کا جو خدا ہوں تیرے بندہ ہم تک لے کر آیا ہے ہمارے لئے برکت کا باعث بنے اور اے باپ اسمانی ہم خدا اند پیر خدا اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں میری چھوٹی چھو دعا کو سندھ اور قبول کرنا مانگتی ہم سیسو کے نام سے آمین ہم خدا اند کی پرسج میں آگے بڑھتے ہو اسی طرح گیت نمبر 135 گائیں گے اور یہ گیت کرسمس کے حوالہ سے ہے سو میری گزارشہ ہے کہ تمام کلیسیہ سے کہ سب اس میں شریک ہوں اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں کوئر سے گزارشہ ہے کہ وہ اس گیت گانے میں ہم صبح کی رہنمائی کریں گیت نمبر 135 خالق مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے بہتر ہم کی سجائے کیوں نہ ناچیں کیوں نہ گائیں ذلوت کی چادہ گیا ہے ذلوت کی چادہ گیا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے مالک مجسم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے دیکھو چرنی میں نورے خدا ہے چھوڑ کر ارش پر ارش پہ آ گیا راہ زندگی ہمیں دکھا گیا چھوڑ کر ارش پر ارش پہ آ گیا راہ زندگی ہمیں دکھا گیا مردے گناہ کی دعا ہے مردے گناہ کی دعا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے خالد مجھے سم ہوا ہے مالک مجھے سم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے بول سے دبے ہوئے ازاد ہوں معلوم دل آج شاد ہوں بول سے دبے ہوئے ازاد ہوں معلوم دل آج شاد ہوں دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجھے سم ہوا ہے مالک مجھے سم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے سینہ پہ جو ہوئی تھی ایا مریم کی گوھر میں ہے زوف شاہ سینہ پہ جو ہوئی تھی ایا مریم کی گوھر میں ہے زوف شاہ دیکھو چرنی میں نور خدا ہے مالک مجھے سم ہوا ہے مالک مجھے سم ہوا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے دیکھو چرنی میں نور خدا ہے اب وقت ہے کہ کلیسیا میں دو دعائی کی جائیں گی پہلی دعا حضرات میں سے کی جائے گی جس میں میری درخواست ہے محترم ایلڈر کیسر مختار صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور دعا میں ہم سبوں کی رہنمائی کریں خاص طور پر اس خوبصورت بلڈنگ کے لیے جو خدا نے ایک لمبا عرصہ کے بعد ہمیں عطا کی اس کے لئے شکر گزاری کریں گے اور اس کے تمام بکیہ کام کے لیے اور اس کی تمام آرڈینیشن کے کام کے لیے جتنی بھی انتظامات کی ہیں کہ خدا باب ان آنے والے ایام میں اس پروگرام میں بھی ہم سبوں کی حفاظت و نگبانی کریں اور ہم سبوں کی رہنمائی کریں سومی درخواست ایلڈر مختار صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں گے اور اس دعا میں ہم سبوں کی رہنمائی کریں گے ہم دعا کریں زندہ قدوس مہربان تجھے ہے جو تھا جو آنے والا ہے ہم ترے شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے اور آج کے اس وقت کے لیے جو تُو نے ماری زندگی میں بخش دیا آئے خدا باب ہم ترے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں گزرے ہوئے ہفتہ میں سبالے رکھا آئے خدا باب تو اسی طرح ہم کو سبالے رکھنا آئے خدا باب آئے خدا باب جبکہ تیرے آمد دیسانی کا وقت نزدیک آرہا آئے خدا باب آئے خدا باب تو ہم سب کو بڑی خوشیاں دینا تاکہ ہم تیرے آمد دیسانی میں شریک ہو سکیں اور پرچ جوشت تھے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں آئے خدا باب آئے خدا باب تُو نے اسمان کو چھوڑا عرش پہ آگیا آئے خدا باب آئے خدا باب تُو نے ماری خاطر دکھ سے ہے آئے خدا باب آئے خدا باب میں دوا کرتا ہوں چرچ بیلڈنگ کے لیے آئے خدا باب جو کہ نئی بلڈنگ تیار کی جاری ہے آئے خدا باب آئے خدا باب جتنا بھی اس کا کام باقی رہ چکا ہے آئے خدا باب آئے خدا باب تو اپنے نام کے وسیلہ سے اس کو بھی ختم کرنا آئے خدا باب جو لوگ کام کر رہے ہیں آئے خدا باب آئے خدا باب ان کے ساتھ ہو آئے خدا باب آئے خدا باب میں دوا کرتا ہوں چرچ کی ڈیکوریشن کے لیے آئے خدا باب جو اس کا کام ہو رہا ہے آئی خدا بھائی 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 خدا بھ تاکہ وہ تیرے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں آئی خدا باب آئی خدا باب میں دعا کرتا ہوں تمام کلیسیہ کے لیے جو ابھی تک اپنے گھروں میں ہیں آئی خدا باب آئی خدا باب ان کو پھر ایک بار یاد کرتے ہیں آئی خدا باب ان کو ذہن کو تازہ کر آئی خدا باب ان کے بلیس ذہن سے جاتا رہے تاکہ وہ تیرے گھر میں آئیں اور نجات پائیں آئی خدا باب آئی خدا واب میں دعا کرتا ہوں آج جہاں کے بھی بھی عبادت ہو رہی ہے خدا واب آئی خدا واب تیری مرضی کے مطابق آئی خدا واب آئی خدا واب التجا کو سن اور قبول کر مانگدہ ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مدیہ سنسی کے وسیلہ سے آمین اسی طرح ہم اپنے سنوں کو جکایا رکھیں گے دوسری دعا خواتین کی جانب سے کی جائے گی اس میں مید رخواست ہے کہ میسیس ایلٹر لیاکت صاحبہ سے کہ وہ سامنے آئیں گے اور خاص طور پر کلیسیا کے لئے دعا کریں گی کہ خدا کلیسیا میں بیداری کی روح اطاف فرمائے اور تاکہ جتنے لوگ ابھی تک خدا ان کے گھر میں نہیں آسکیں وہ جلد جلد خدا ان کے گھر میں آئے اور خدا ان کے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا ان کے عبادت میں شریک ہو سکیں سمید رخواست ہے کہ میسیس ایلٹر لیاکت صاحبہ سے کہ وہ سامنے آئیں گے دعا میرے نمائی کریں گے خدا بیٹے خدا رنکدس کے نام سے پیرے خدا ان خدا ہم دعا کو شروع کرتے ہیں پیرے خدا ان خدا تمری دعا ہلتے جا کو سن قبول کر پیرے خدا ان خدا حاضر جماعت کے ساتھ ہو ایک ایک کے پیرے خدا ان خدا تو ساتھ ہو ایک ایک کوشفہ دیتا اندرس دیدے مدد فاس کر پیرے خدا ان خدا جو تیری ہم دوست ناکار سکے ہیں پیرے خدا ان خدا ان کے گلے کو مساکار پیرے خدا ان خدا اور بھی جو باقیہ ہی سا رہتا ہے پیرے خدا ان خدا تیری ہم دوست ناکار سکے پیرے خدا ان خدا تو جو لوگ تیرے گھر میں آ چکے ہیں پیرے خدا ان خدا ان کو بہت سی برکہ دے پیرے خدا ان خدا جو تیرے گھر میں آنے کو ہے پیرے خدا ان کے قدموں کو تیز کر پیرے خدا ان خدا تاک تیری ہم دوست ناکار سکے پیرے خدا ہم خدا مارے پاس صاحب کے ساتھ ہو پیرے خدا ہم خدا جو دور سے چال کر ہمارے پاس آتا ہے پیرے خدا ہم خدا جیسے سفر میں آنے میں مدد اور فاس کرنا اسی طرح جانے بھی بھی کرنا پیرے خدا ہم خدا ہر طرح سے مدد اور فاس کرنا بیوی بچوں کے ساتھ ہونا پیرے خدا ہم خدا ہم خدا ہم تیرا دل سے شکر دینا ہم تریف تمجید کرتے ہیں جو تُو نے ہمیں اچھا پاس بان دیا ہے پرے خدا اون خدا جو چطلیم ہمیں دیتا ہے پرے خدا اون خدا اپنے بندہ کو کسرس استعمال کر پرے خدا اون خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو پرے خدا اون خدا ہم تیرا دل سے شکر تے نام تریف تمجید کرتے ہیں اپنے پاس بان کے لیے پرے خدا اون خدا اسی طرح پرے خدا اون خدا جو تیرا پاک اور مقدس دین آنے والا ہے پرے خدا اون خدا تو ہمیں ہمت طاقہ دے پیرے خدا خدا تاک تیری ہم دو سنا کرتے ہوئے گاتے ہوئے پیرے خدا خدا تیرے گھار میں حاضر ہوں پیرے خدا خدا تمہارا باپ ہے تمہارا منجی ہے پیرے خدا خدا تو حاضر کلیسیہ کے ساتھ ہو پیرے خدا خدا ان کو بڑی بھاری برکہ دے یہ دعا تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسو کے نام سے آمین جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام یوت کے حالے سے رینج کیا گیا ہے اور اسی طرح آپ بھائی شرون علیہ آس آباد کے باقیہ حصہ کو ہم سب میں رہنمائی کریں گے اور لیڈ کریں گے اور میں درخواست ہے کہ بھائی شرون علیہ آس سے کہ وہ سامنے آئیں اور آباد کے باقیہ حصہ کو لیڈ کریں بہت شکریہ بھائی مزیزوں اب وقت ہے کہ ہم انجلی مقدس کی تلاوت کو سنیں اور میں درخواست ہے تمام کلیسیہ کے ساتھ کہ وہ تمام کلیسیہ اپنے قرموں پر کھڑی ہو جائے کلیسیہ مقدس کے اعترام میں اور میں دخواست کروں گا بہن کلیسیہ تشرف سے کہ وہ آئیں اور انجلی مقدس کی تلاوت ہم سب کی ہدایت اور حنمائی کے لیے کریں ہماری ہدایت اور حنمائی کے لیے خدا ان خدا کی یعنی ہمارے خدا انیسم سی کے انجیل مقدس متھی کے انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اس کی پچیسویں آیات کے آخر تک کلام خدا میں یوں لکھا ہے اب یسوم سی کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ رول قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کی فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دیکھا آئی حسف ابن دعوت اپنی بیٹی حالیں آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدس کی قدرت سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا ان نے نبی کی مارفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جا کر ویسا ہی کیا جیسا خدا ان کی فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا آمین پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا اند خدا ہم تمام کو برکات بکشے آمین آمین بہت شکریہ بہن مزیزو یہ وقت ہے شخصی دعا کا اور یہ آپ سب کا وقت ہے آپ جس طرح بھی دعا کرنا چاہتے ہیں گھٹنوں کے بل ہو کر کھڑے جا کر دعا کرنا چاہتے ہیں یا بیار کر دعا کرنا چاہتے ہیں مزیزو یہ آپ سب کا وقت ہے اور خود میں دخواست ہے بیسائی کا شرف سے کہ وہ آئیں گے اور اس دعا کو دیس دو میٹ کے بعد اختام پذیر کریں گے مزیزو یہاں گے مزیزو یہاں گے قدوس قدوس ہمارے زندہ اسمانی باپ میں آپ کے نام کا شکر اور آپ کے نام کی تریف کرتا ہوں اس وقت کے لئے جو آپ نے ہم تمام کی زندگیوں میں یہ وقت عطا کیا کہ اے باپ ہم آپ کے قدموں میں آسکیں اور آپ کے حضور اپنے گھٹنے جکائیں اور آپ کے سامنے اپنے سر جکا سکیں اس بات کے لئے آپ کا شکر گزار اے باپ دعا مانگتا ہوں ان تمام زندگیوں کے لئے جو آپ کے زور میں اس وقت کھڑی ہیں خدا ان کی دعاوں التجاوں کو سننا اور قبول کرنا اے باپ ہر ایک کی منت کو سن اور قبول کر اے باپ میں دعا مانگتا ہوں ان کی نیک خواہشات کے لئے خدا ان کی نیک خواہشات کو اے خدا اپنے الہی خزانہ سے پورا کرنا تاکہ اے باپ یہ زندگیاں کبھی بھی کسی بھی چیز کے اے خدا ان محتاج نہ ہوں اے باپ ان کی دعاوں منتوں اے خدا انتجاوں کو سننا اور قبول کرنا کیونکہ دعا آپ کے بیٹے اپنے خدا اندیس سلمسی کے نام سے ماتے ہیں آمین آمین بہت شکریہ بھائی اے خدا میرے عزیزوں ہم خدا اند کی عبارت و پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے زبور نمبر گیت نمبر ایک سو اسٹانے میں گائیں گے بہت خوبصورت گیت ہے اور میرے عزیزوں یوت نے خدا اند کی عبارت و پرستش کے لئے وہ خدا اند کے نام کو جلال کردنے کے لئے فیار کیا ہے شان والا یسو آیا جلالی شان والا شان والا شان والا فرمان والا یسو آیا جلالی اوہ یسو آیا جلالی اوہ شان والا شان والا شان والا شان والا گر مریم دے پیدا ہویا خرمان والا یسو آیا جلالی پیتل ہم نچ پیدا ہویا پیتل ہم نچ پیدا ہویا خرمان والا یسو آیا جلالی خرمان والا یسو آیا جلالی خرمان والا یسو آیا جلالی موسیقی 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 خرمان والا یسو آیا جلالی خرمان والا یسو آیا جلالی خرمان والا یسو آیا جلالی شان والا یسوؑ جلالی پہنچ گئے ہو بیت الحملچ پہنچ گئے ہو بیت الحملچ شان والا یسوؑ آیا جلالی 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 خول اپنا دبانانے 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 شان والا یسوؑ آیا جلالی شان والا یسوؑ آیا جلالی شان والا یسوؑ آیا جلالی دگتے اوہ نانے سجدہ کیتا دگتے اوہ نانے سجدہ کیتا یسوؑ آیا جلالی یسوؑ آیا جلالی شان والا شان والا شان والا شاہ برمان والا یسوؑ آیا جلالی یسوؑ آیا جلالی شد پاک رچ دنیا دے آیا شد پاک رچ دنیا دے آیا چڑ پاک مچھ دنیا دے آیا چہد دگار م چل دنیا گے آیا مرت querان وقتورا شان والا شان والا شان والا شاہ فرمان والا یسوؑ آیا جلائی یسوؑ آیا جلائی روب چلی سی دنیا ساری روب چلی سی دنیا ساری روب چلی سی دنیا ساری آیا جلائی آیا جلائی آیا جلائی آیا جلائی آیا جلائی شان والا شان والا شاہ فرمان والا یسوؑ آیا جلائی آہ آیا جلائی آہ 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 یسوؑ مسیؑ میرا زندگی دیروٹی یسوؑ مسیؑ میرا زندگی دیروٹی یسو مسیل میرا زندگی بھی روٹی یسو مسیل میرا زندگی بھی روٹی زندان فالا جسو آیا جلالی یسو آیا جلالی شان بلا شان بلا شان بلا شان بلا شان فرمان بلا لسو آیا جلالی ہووو لسو آیا جلالی ہووو میرے جیزو خدا کی پاکلا ہمیں لکھے ہے کہ خدا ایسے پرستار دونتا ہے جو اس کی عبارت اور اس کی پرستش روح اور اس چاہی سے کریں اور میرزیزو ہمیں ایسے پرستار بننا ہے کہ جو خداون کی عبارت اور پرستش روح اور اس چاہی سے کریں آئے میرزیزو یوت کے ساتھ مل کر ایک اور گیت گائیں گے خداون کی عبارت اور پرستش میں آگے بڑھتی ہوئے فروخشی گیر کی کتاب میں گیت نمبر 347 خود خالق بڑھ انسان ہی آگیا چرنی رالے دیرے میرز خواست ہے تمام کلیسیا سے کہ اس گیت میں ہم سو اپنے قدوں پر کھڑے ہوں گے اور خداون کی عبارت اور پرستش کریں گے اور اس گیت میں ہم میرزیو عبارت کے پرستش میں جو کہ ہم خداون کے باس پر پرشک کر رہے ہیں تو خداون نے ہمیں اہلڑا صاحب بولت بجا رہے ہیں پاری صاحب بولت بجا رہے ہیں پاری صاحب بولت بجا رہے ہیں بیتاشوف جاللڑا صاحب زادے ہیں وہ کھنجری بجا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک ساز ہے دستار جسے خواست ہے اور ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں بعضات اور پرستش میں آئے ہم ضبورت گیتنے پر 37 گائیں گے خود خالق بنی نسانے آگیاں چرمیاں لے دیرے خود خالق بنی نسانے آگیاں چرمیاں لے دیرے خود خالق بنی نسانے آگیاں چرمیاں لے دیرے زیر تل ہم ضبورت گرانے بچوں ہونے جن میں آئے ایک سواری نوں جن پاپ جے پیدا ہویاں دے دنوں دیکار گزاری نوں خود خالق بنی نسانے آگیاں چرمیاں لے دیرے خود خالق بنی نسانے آگیاں چرمیاں لے دیرے ہم رکھ آئے یا سونا اپنا چدا مسلا بنا پاچار پاچار بایاں ایسے کم او دے لئی کجلی نہیں او دے کر دائے کم بدے رہے خود خالق بڑے دیشانے آگے 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 مجودی جنکاری یزودے درنوں لپ دے لے تو پریشتے بھی مریم دے گرنام چچ دے لے بیتل ہم نیچ سرائے لے بیتل ہم نیچ سرائے لے برگل تک آگے دے لے خود خالق بڑین سارے آگیا چرنیا لے دے رے اینکی ناز کمارو دیشان دے وچ ساری خود رت یزو نام دے وچ سوبن آئے اونو لبنائی کوتے وسدائے ہارے انسان دے وچ کوتے ہر بوہا کر پانگائے کوتے ہر بوہا کر پانگائے کوتے وسدائے بیڑے بیڑے خود خالق بڑین سارے آگیا چرنیا لے دے رے خود خالق بڑین سارے آگیا چرنیا لے دے رے خود خالق بڑین سارے آگیا چرنیا لے دے رے خود خالق بڑین سارے آگیا چرنیا لے دے رے سومیزو ہم خداوں کے برد اور پرسج میں آگے بڑھتے ہوئے ایک گیت گائیں گے اور میں دخواست ہے تمام کلیسیا سے کہ وہ تشریف رکھیں اور اس گیت میں کے لیے کو گانے کے لیے اس حمدستائش کے آخری گیت کو گانے کے لیے میں دخواست ہے بیسائر کا شریف سے اور بہن سانے جمیل سے کہ وہ آئیں اور اس گیت کو گانے میں ہم سب کی حنمائی کریں یہ ہماری یوت کے بہت اچھی میمبر ہیں اور سنڈی سکول ٹیچر بھی ہیں سو دونوں بہن بھائی آئیں گے اور اس گیت میں گانے ہم سب کی حنمائی کریں گے ہیبارا ہیبارا ہیстро ہی موسیقی جو خدا کو یاد کرتے ہیں جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں مبارک وہ جواں ہیں جو مصر کو شاد کرتے ہیں مبارک وہ نوائے جو مصر کو شاد کرتے ہیں فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ سب جنت کے وارث ہیں فرشتوں سے بھی افضل ہے وہ سب جنت کے وارث ہیں مصر کے نام پر جو مصر کے نام پر جو زندگی ناشاد کرتے ہیں مصر کے نام پر جو زندگی ناشاد کرتے ہیں جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں وہ مر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے زمانے سے وہ مر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے زمانے سے وہ مر جاتے ہیں بر لاکھوں جہان آباد کرتے ہیں وہ مر جاتے ہیں بر لاکھوں جہان آباد کرتے ہیں جہانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں وہ پا لیتے ہے کابو دل کی ہر دڑپن سے بل آخر وہ پا لیتے ہے کابو دل کی ہر دڑپن سے بل آخر زیابندے مسیح سو سے جو پریاد کرتے ہیں زیابندے مسیح سو سے جو پریاد کرتے ہیں جہانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں مبارک وہ جوہاں ہیں جو مسیح کو شاد کرتے ہیں میرزیزو خدا اور کی پرستش کا یہ آخری گیت تھا جو ہم نے گیا وہ میں دخواست ہیں بھائی ساری کشرف سے کہ وہ آئیں اور آباد کا بکیہ حصہ جو کہ ہمارے یوت کے میمبر ہیں وہ آئیں گے اور آباد کا بکیہ حصہ لیڈ کریں گے شکریہ بھائی شروعہ آپ کا عبارت کے بکیہ سمیں اب ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم اہم اللہ نات کو سنیں گے اور میرے دل تمہار سے کہ محترم پادری آرت صاحب ہمارے سامنے آئیں گے اور اہم اللہ نات جو ہیں وہ کریں گے بہت شکریہ خدا اند آپ کو برکت دے اور آج کی عبادت میں جب آپ سب خدا اند کے گھر میں موجود ہیں تو کور زندگیاں ہیں جنہیں ان بچوں کے پرستش کرنے کے وسیلہ سے اور عبادت کو لیڈ کرنے کے وسیلہ سے آج کی دن میں برکت مل رہی ہے اپنے ہاتھ دکھا سکتے ہیں مجھے تو میں چاہوں گا کہ انہی ہاتھوں کا ہم خدا اند کے جلال کے لیے اور ان کی اوصلہ وزائی کے لیے استعمال کریں گے اور میں شکر گزار ہوں جو بھائی ہمارے ساتھ بہن بھائی فیس بک لائیو پر بھی موجود ہیں بھائی عظم بھٹی ہیں اور اسی طرح بھائی عبرون ہیں بھائی نمان ہیں اور کمر الزمان صاحب ہیں جو ساہی وال سے ہیں مون ویلسن گل ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بھائی جوزف بھٹی ہیں خدا اند آپ سب کو بھی برکت دے اور یہ عبادت اس لیے لائیو چلائے جاتی ہیں تاکہ ہمارے وہ کلیسیا کے عراقین جو چر سے دور ہیں دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو سکیں میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کے لیے بھائی کاشف مسیح وہ لاہور میں ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن پرسوں وہ تقریباً ایک ڈیڑھ بجے اپنے گھر میں پہنچے اور شام کو پریکٹس کے لیے آئے اور اسی طرح شارون جو عبادت کو لیڈ کر رہے تھے اور بھائی سیرک جو ابھی بکیا عبادت کا عیسیٰ جو اس کو لیڈ کریں گے میں ان کے لیے شکر گزار ہوں اور ان بیٹیوں کے لیے جو نوجوان بچے ہیں اور خداون کے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں خداون کے خادمین جہاں پر بھی ہیں ان کا بھیجنے کا خداون کو یہ مقصد ہے کہ ایماندار زندگیاں تیار ہوں خداون نے چاہتا ہوں آئندہ آنے والے سال میں آپ ان بچوں کو خداون کا کلام پیش کرتے ہوئے بھی عبادت میں سنیں گے کہ یہ خداون کے خادم کی طرح خداون کے کلام کو پیش کریں گے تو آئندہ سال میں خداون نے زندگی سے تندسی دی تو ان کو اس طرح ٹرین کیا جائے گا کہ یہ لوگ نہ صرف پرسٹش میں لیڈ کریں بلکہ یہ خداون کے کلام کو بھی آپ تک پہنچائیں اہم علانات جو میں آپ کو آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلی بات چیرچ کی نئی بلڈنگ ہے اور اس کا جو کنسٹرکشن ورک ہے وہ ختم ہو گیا ہے دیواریں باہر سے اس کی ٹی پوچھ چکی ہیں اس کا فرش تیار ہے کھڑکیاں دروازے سب کچھ لگ چکا ہے اب دو کام باقی ہیں اور وہ دو کام اس کا کلر ہے اور دوسری بات اس میں بجلی کی جو وائرنگ ہے وہ ہونی ہے پروگرام جو تھا وہ بلکل ایسا ہی تھا ہمارا کے ہم ایک اچھا پروگرام کریں گے لیکن چونکہ دن اب کرسپس کے دن بہت قریب ہیں تو یہ بڑا پروگرام جو ہے یہ جنوری میں ہم کریں گے لیکن اگلے اتوار بائیس ڈسمبر کو مہترم بشپ صاحب اور دوسرے مشن کے جو پاسٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے اتوار کی عبادت جب ہم شروع کرتے ہیں کتنے بجے شروع ہوتی ہے جو عبادت اتوار کی ساڑھے نو بجے عبادت شروع ہوتی ہے تو اس دن مہترم بشپ صاحب آئیں گے اور وہ عبادتگاہ کی مقصوصیت کریں گے عبادتگاہ کی مقصوصیت ہوگی فیلال ہم اس کا جو افتتا کی تختی ہے جس کی اوپر ساری ڈیٹس لکھی ہے وہ ابھی نہیں لگائیں گے وہ جنوری میں لگائیں گے کیونکہ ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ جنوری میں شامل ہوں گے کل سٹنز آباد چرچ کی جو عمارت ہے اس کا افتتا ہو چکا ہے چونکہ کرسمس آ رہا ہے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں بھائی محبوب جو فوج میں اور اندینو بہاولپور کینگ میں وہ اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا بلکہ کال کی اور پوچھا کہ پاڈیس صاحب اس دفعہ چوبیس دسمبر کی رات کا پروگرام اور پچھین دسمبر کی عبادت کہاں پہ ہوگی میں نے کہا چرچ میں ہوگی انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ ٹینٹ میں کر لیں کیونکہ چرچ بلڈنگ جو ہے بڑی چھوٹی ہے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی خدا ہوں نے چاہا تو نئی جو بلڈنگ ہے اس میں ہم جمع ہوں گے اور اس میں جمع ہو کر ہم خدا ہوں کی پرسیش کریں گے تقدیس اس کی کر دی جائے گی کہ ہم اس میں عبادت کا آغاز کریں محترم بشرف صاحب آئیں گے اس کی تقدیس کریں گے اور ہمیں وہ عبادت کے لیے چرچ میں داکھر کرنے کے بعد برکت دینے کے بعد اس جگہ کو وہ سائی وال واپس چلے جائیں گے وہاں پر بھی ایک پروگرام ہے ان کا اور ہم کرسمیس کے بعد جنوری کا مہینہ ہے پہلا مہینہ اس میں بقاعدہ طور پر ایک بڑا پروگرام ہوگا جس میں ہم اس عبادتگاہ کے لیے جو خدا ہوں نے برکات دی ہے ہم کبھی شکر کریں گے لیکن جو کھانے کا انتظام ہے وہ ہم جنوری میں لے جائیں گے لیکن آپ سبوں کے لیے مٹھائی کا انتظام ہوگا تو آپ سب سے درخواست ہے کہ بائیس طریقوں سب خاندان بچے سب بڑے ضرور چرچ میں آئیں کیونکہ اگلے مہینہ میں تو صرف ہم نے وہاں پر کھانا کھانا ہے اصل جو چرچ میں ہم نے جانا ہے پلی دفعہ وہ بائیس طریقوں ہوگا تو کون ہے جو بھائیوں میں سے بہنوں میں سے اپنے کام سے چھٹی کر کے ساڑھے نو بجے پورے ساڑھے نو بجے وہ وہاں پر آ جائیں گے بس آگے والی ہیں پیچھے کوئی کسی تا دل نہیں کرتا میں بھی یہاں پر موجود ہوں گا تو آپ سے درخواست ہے میں آپ کے گھروں میں بھی آوں گا تھوڑا سا اپنا پروگرام یہ پروگرام جو ہے یہ بالکل عبادت کی طرز پر ہوگا جیسی عبادت ساڑھے نو بجے شروع ہوتی ہے ہم چرچ میں چرچ کے دروازے پر جائیں گے اس پر بشرف صاحب کھڑے ہو کر اس کے لیے برکت چاہیں گے اور اس کے بعد ہم گیت گاتے ہوئے زبور گاتے ہوئے چرچ میں داخل ہوں گے موطرم بشرف صاحب کلیسیا کے لیے پاسبان کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اور ہم عبادت جو ہے اس کو جاری رکھیں گے لیکن جو پروگرام ہوگا جس میں ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے ڈول بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے یا ان کے گلے میں ہم نے جو مالہ پہنانی ہے جو میرا پورا منصوبہ تھا وہ ہم سارا پروگرام جو ہے وہ جنوری میں کریں گے گو کہ بائیس کو پروگرام ہوگا لیکن اتنا بڑے پیمانے پر اس پروگرام کو فیلال نہیں کریں گے چونکہ بشرف صاحب نے جلدی واپس جانا ہے اور بہت سے بہن بائی جو ہے مجھے پتا ہے میں کچھ کو مجبور بھی کروں گا کہ وہ بائیس کو بھلے آدھے دن کی چھٹی لیں ضرور وہاں پر ہوں کیونکہ بیلڈنگ کافی بڑی ہے اس بیلڈنگ سے بڑی ہے تو اگر پہلے دن ہی چرچ میں تھوڑے سے لوگوں کے تو پھر کیا ہوگا جی پھر ساری زندگی ایسے ہی ہوتا رہے گا وہ کہتے ہیں کہ جو کام شروعی ایسے کیا جائے وہ آگے بھی ایسے ہوتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے اپنے خاندانوں کو لائیں اپنے بچوں کو لائیں آپ کی اگر گھر ہو گئے گھر میں ان کو بھی لائیں تاکہ جب ہم چرچ میں بیٹھ کر عبادت کریں تو پھر واقعی محسوس ہو کہ اس چرچ کی ضرورت ہی یہ بھی بھرا ہوا ہمیں نظر آئے نئی بلڈنگ جو ہے اس کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے جو حدیعہ جات دی ہیں کارپٹ جو ہے وہ ہم آئندہ دنوں میں اس کو خرید لیں گے لیکن چونکہ اس کا فرش ابھی فیلال ٹھیک نہیں ہے بڑی عبادت ہوگی تو اس کے بعد ہم کارپٹ بھی فکس کر دیں گے اور خدا ہم نے چاہتا ہے تو ہم اور بھی بہت ساری نئی چیزیں نئی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ بنائیں گے تو اگلے اتوار کتنے بجے جی چرچ کی مقصوصیت ہے جی ساڑے نو بجے تو آج یعنی اس چرچ میں اس جگہ پر جہاں پر ہم کئی گزشتہ سالوں سے عبادت کر رہے ہیں آج کی یہ عبادت اس جگہ پر آخری عبادت ہوگی اگلی عبادت جو ہے وہ کہاں پر ہوگی جی نئی بلڈنگ میں نئے چرچ میں ہوگی تو آپ سب وہاں پر آئیں وہاں پر اچھی جگہ ہے ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کی طرف سے بہت زیادہ اس طفح سختی ہے اور اس طفح جب میں پولیس سٹیشن میں گیا تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کی چار دواری نہیں ہوگی تو ہم نے عبادت نہیں کرنے دینے میں نے کہا فکر میں کرو ساٹھے کو چار دواری بڑا چرچ ہے خداون کا فضل ہے کہ اگر سختی زیادہ ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اب جب یہ چھوٹی ہے میں نے کہا ابھی اب اتنی کو بنا لی ہے چرچ بنایا اگلی سال اس دوار کو بھی ہم مونچا کر لیں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پر آئیں چھوٹا گیٹ چھوٹا دروازہ جو آپ کے لئے کھلا ہوگا موٹر سائیکل والے جو بھی بھائی آتے ہیں وہ چابی لے کر بڑے گیٹ کی اپنی موٹر سائیکل اندر کرنے کے بعد بڑے گیٹ کو تعلہ لگائیں گے کیونکہ بہت سختی ہے گورنمنٹ کی طرف سے خاص طور پر کرسمس اور نئے سال کی عبادت اور پروگرام جو ڈسمبر میں ہوتے ہیں اس میں بہت سارے خطرات ہوتے ہیں اب چونکہ ہم مین روڈ کی اوپر آگئے ہیں تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب چیزوں کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے تو میں درخواست کروں گا کلیسیا میں سے ایلڈر عزیز صاحب وہ اس خدمت کو رزا کرانہ طور پر سر انجام دیتے ہیں کہ وہ بطور سیکیورٹی باہر موجود ہوتے ہیں ان کے پاس چکے لائسنس والا اسلحہ ہے ان کے ساتھ ایک نوجوان ہوگا اور میٹل ڈیٹیکٹر اس کے پاس ہوگا کلیسیا میں سے جو بھی آئے اس کے لئے میں پریشانی نہیں لیکن اگر کوئی باہر سے آتا ہے جسے آپ نہیں جانتے آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ ضرور اس کی چیکنگ کریں تاکہ ہم ہر طرح کی جو خطرات ہیں اس سے محفوظ رہیں دوسری بات چرچ کے کلین کے لئے کارپٹ کے لئے حدیعہ جات کے لئے آپ سے درخواست کی گئی تکریبن دو مہینے سکتوبر سے یہ درخواست کی جاری ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دن میں میں نے جو کلین ہے اچھا موٹا والا کلین اور اس کے نیچے فوم جو ہے اچھا موٹا والا اس کا پتہ کی ہے تقریباً انتیس ہزار جو ہے اس میں تقریباً تیس ہزار پی ہے کیونکہ اس کو ہم نے سائی والد سے رکشے پر لے کر رہا ہے ایک ہزار پی اس کا بھی کرائے ہوگا تیس ہزار پی ہے تقریباً بغیر اس کے سمات وغیرہ کہ صرف کارپٹ فوم اور رکشے پر اس کا جو کرایا ہے وہ تیس ہزار پی ہے جو ہے وہ آ رہے ایلڈر صاحب کے پاس نام موجود ہیں آئندہ دنوں میں میں ان خاندانوں میں بھی جاؤں گا جنہوں نے اپنا کارپٹ کا دیا نہیں دیا آپ جانتے کہ نہ بیلڈنگ کے لیے کبھی بھی چرچ میں درخواست کی گئی ہے نہ دوسرے کلیسیاؤں کی طرح ہمیں چندہ کٹا کرنے کے لیے مجھے ایلڈر صاحبان کو گھروں میں جانا پڑا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا حدیعہ ایک چھوٹا سا حیصہ ہے جو آپ نے خداون کے گھر کے لیے دینا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عزیز اتنے خوشی کے ساتھ دیتے ہیں اتنے وہ خوش ہیں کہ میں نے لائٹوں کے لیے نہیں کہا صرف کارپٹ کے لیے کہا کلین کے لیے کہا تو بہت سے بھائیوں نے کارپٹ کے لیے ایک حدیعہ دینے کے ساتھ لائٹوں کے لیے بھی اپنا حدیعہ جو ہے وہ دیا ہے تو جو کمی ہے وہ ہم اسے پورا کریں گے کلین میں ڈال کر اور بہت سے لوگوں نے پانچ سو روپے حدیعہ کہا گیا انہوں نے پانچ سو سے زیادہ دو دفعہ انہوں نے حدیعہ دیا ہے تو جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ فی خاندان پانچ سو روپے حدیعہ دیں گے تو خداون کے خادم اپنے خاندان کی جارم سے آپ سے زیادہ دیں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر خادمین لوگوں کو کچھ کہتے تو سب سے پہلے وہ اس پر عمل کریں اور لوگوں سے زیادہ عمل کریں تو پھر جو ہے وہ لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو آج وہ حدیعہ جو ہے وہ میری طرف سے بھی میں اپنی طرف سے بھی دے دوں گا ابھی ایلڈر صاحب آخر میں جب حدیعہ جات کے لان کریں گے تو ضرور وہ اس بات کیلئے بتائیں گے آپ سب اسے دخواست ہے کہ نئے چرچ میں جانے کیلئے ہمیں لائٹیں کلین کی اور چرچ کی ڈیکوریشن کی پہلے ڈیکوریشن سسی آ جاتی تھی بلڈنگ چھوٹی تھی آپ چونکہ بلڈنگ بڑی ہو گئی ہے اس کی ڈیکوریشن کی ہمیں ضرورت ہے کلر اس کی وائرنگ سب چیزیں خداون نے ہمیں مہیا کر دی ہیں ہمیں باقی کی چیزیں جو رہ گئی ہیں جو نہیں ہوئی مہیا بھی تک ہمیں اس کے لئے اپنا حدیعہ دینا ہے اور خداون سے دعا کرنی ہے تاک کہ خداون اس بڑی ضرورت کو بھی پورا کرے تو میں خاص طور پر ان بہن بھائیوں سے بھی کہوں گا جو فیس بوک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ضرور آپ بھی آئند آفتہ میں چرچ کی عمارت کیلئے اپنا حدیعہ جو ہے جتنا بھی حدیعہ آپ دینا چاہتے ہیں اپنی خوشی سے آپ دے سکتے ہیں چرچ میں میں چرچ میں ابھی پردہ بھی لگنا ہے پیچھے اور ایک بڑی بلڈنگ ہے تو اس کا پردہ بھی ظاہر ہے وہ مہنگا ہوگا تو اگر آپ حدیعہ جات پنچائیں گے تو میرے خیال سے جنوری میں جب ہم اس کی گرینڈ اوپننگ کریں گے جس میں ہم کھانا بھی تیار کریں گے اور جس میں خدا کے خادم بھی آئیں گے دوسرے کچھ اور بھی مہمان آئیں گے تو ہم اس وقت تک میرے خیال سے شاید خداونے میں وقت دیا ہے کہ کوئی کمی جو ہے ہم اس کو پورا کر لیں اور چرچ خوبصورت جو آتے ہیں جنہوں نے اس پر پیسہ لگایا ہے ان کو نظر آئے کہ اگر ہم نے اتنا کام کر کے دیا تو کلیسہ نے ایک مہینہ میں اس کو اور خوبصورت بنا لیا ہے تو آپ ضرور عبادت کے بعد جائیں چرچ کے اندر جائیں وہاں پر دیکھ کر آئیں بڑی خوبصورت عمارت بنی ہے ابھی کھڑکیوں کی شیشے لگنے باقی ہیں تو آپ جائیں وہاں پر خوشوں دیکھیں تصاویر بنا سکتے ہیں آپ تو ضرور یہ چرچ آپ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاسبان یہاں پر آپ کی رہنمائی کے لیے تائنات کیے گئے ہیں یہ چرچ میرا نہیں یہ چرچ مشن کا نہیں مشن صرف اس کا انتظام چلا رہی ہے یہ چرچ آپ کا چرچ ہے اگر آپ اس کے لیے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو آپ کی آئندان والی نسلیں بھی آپ کے دیئے ہوئے کے وسیلہ سے برکت پائیں گی چرچ بن چکا ہے بلڈنگ بن چکی ہے باقی کاموں کے لیے اپنا حدیعہ جو ہے وہ ضرور دیں ہر روز پچھلے دنوں سے سنسکول کے بچوں کی پریکٹس ہو رہی کتنے بجے شام پریکٹس ہوتی چار بجے بچوں کے جو چوبیس دسمبر کی رات کے پروگرام کے لیے پریکٹس ہے وہ ہو رہی ہے والدین سے در خاص ہے چار بجے اپنے بچوں کو بیجیں اور ضرور ان دنوں میں بیجیں اکثر اوقات آپ آخری دنوں میں بائیس کو اکیس کو آ جاتے ہیں بچے کو حصہ دیں تو پھر سب حصے جو ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں اس میں آیات ہیں حوالہ جات ہیں گیت گانا ہے ٹیبلوز میں ڈراما میں حصہ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی سامنے آئیں پرفارم کریں لوگ ان کو بھی اچھا کہیں ان کی اوصلہ فضائی ہو تو اپنے بچوں کو براہ مربانی بھیجیں اگر وہ پیشن پر جاتے ہیں تو آپ ان کا حصہ آیات گیت یا حوالہ جات کیچر سے لے سکتے ہیں ابھی آج عبادت کے بعد مجھے فورا سائی والد روانہ ہونا ہے بھائی سیرک اور بھائی شارون بھی میں ساتھ ہوں گے تو سنڈی سکول جو کلاس ہے وہ عبادت کے بعد ہوتی ہے والدین سے در خاص ہے کہ بچوں کو یہیں پر چرچ میں جب آپ ساتھ لے کر رہے ہیں یہیں پر چھوڑ کر جائیں یہ نہ دیکھیں کہ سردی کتنی ہے گرمی بھی بہت زیادہ پڑی ہے کوئی بات نہیں سفر کرتا ہوا آ رہا تھا تو میری جیکٹ بھی بھیگ گئی موٹر سائیکل پر ایسے تھا جیسے بارش ہو رہی ہے تو اگر پازی صاحب اتنی دور سے آ سکتے تو آپ کے گھر زیادہ نزیک ہیں کہ دور ہیں جی نزیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ وقت کا خیال رکھیں اور پورے وقت پر خدا ہم کے گھر میں آئیں اگلے اتوار چرچ کی مخصوصیت کتنے بجے ہیں ساڑھے نو بجے اور ہم سب کتنے بجے آئیں گے یہاں پر کوشش کریں نو بجے آئیں کیونکہ بشپ صاحب جو ہیں وہ پورے ساڑھے نو بجے ہمارے پاس ہوں گے ان کا ہی کہنا ہے کہ وہ ساڑھے نو بجے ہوں گے ہمارے پاس تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سے پہلے ہوں یہ نہ ہو کہ مقصوصیت کرنے والے آجائیں اور کلیسیہ ہوئی نہ تو میری بھائیوں سے بہنوں سے درخواست ہے میں سب سے رابطہ کروں گا گھر میں آ کر بھی آپ کی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب تھوڑی دیر کے لیے چھٹی کر لیں بھائی بہن سب لوگ جو کپڑے ہیں وہ اگلے دن دھو لیجئے گا عبادت ساڑھے گیارہ بجے ختم ہو جائے گی کارجا کے کم کر لینا لیکن اس عبادت میں ضرور شریک ہوں کیونکہ خدا کے خادم نے اس جگہ کے لیے برکت مانگنی ہے اور ہم نے ان کے ساتھ خوشی ہوں دیتے تھوڑا جگہ کم سی چھڑکی بھی آ ساکتے سا ٹھیک ہے تو جو نہیں آئے ان کو بھی بتائیں میں بھی پادی صاحب بھی ہم اگلے دنوں میں آپ کے گھروں میں ہوں گے تاکہ آپ تک اس پیغام کو پنچا سکے کہ آپ نے اگلے توار کتنے بجے آنا جی ساڑھے نو بجے خدا ہمد آپ کو برکت دے اور خدا ہمد اپنے جلال کیلئے آپ سبوں کو استعمال کرتا رہے بہت شکریہ ایک اور اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نئے سال کے لئے آپ کے لئے کوئی چیز لے کہتے ہیں پادی صاحب خاص چیز ہے آپ کو شاید یاد ہوں کلنڈر اور میں اور بھائی شیرون بہت سے لوگوں کے گھر گئے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے کلنڈر اب بھی نہیں لینا تو برائے مہربانی کلنڈر لے لیں ورنہ پادری صاحب نے تو پیسے دے دی ہیں ابھی ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم اپنی مٹھی کو خدا ہمد کے حدیعہ کے لئے کھولیں جو ہمیں خدا ہمد نے دیا ہے ہم اس کے دیئے میں سے ہم اس کو واپس لٹائیں اور میرے اتماس ہے بہن علی شبرہ سے کہ وہ بہنوں کی طرف سے حدیعہ لینے میں رہنمائی کریں اور بھائیوں کی طرف سے بائی سلاس حدیعہ لینے میں ہماری رہنمائی کریں گے زبور نمبر چانوے ہم خدا ہمد کے طریف میں جائیں گے اور اسے دران اپنے حدیعہ جار اور شکر گزاریاں خدا ہمد کے زور نتیش کریں گے زبور نمبر چانوے آؤ ات نماغیت رب لئی گاؤ سب جو زمین دیو گامن لئی آؤ آؤ ات نماغیت رب لئی گاؤ آؤ ات نماغیت رب لئی گاؤ سب جو زمین دیو گامن لئی آؤ سب جو زمین دیو گامن لئی آؤ آؤ ات نماغیت کرو سب زرگیرہ ہو وادے نا دی کرو سب زرگیرہ ہو وادے نا دی روز روز مکدی آؤ جی سناؤ روز روز مکدی آؤ جی سناو آؤ ات نماغیت اووہ وادے کام تو سی لو پانوں درسو اوہ دے وڑے پام تو سی لو پانوں درسو اوہ ماں آیا کے بزوری کی بتاؤ اوہ ماں آیا کے بزوری کی بتاؤ اوہ ایک نمازی کیوں جو رب ہے ایسا ہے لکانہ لو بڑا کیوں جو رب ہے ایسا ہے لکانہ لو بڑا تو سی لائک دور نہ لو تو بڑے آؤ تو سی لائک دور نہ لو تو بڑے آؤ اوہ اتنا آنگی لکانہ جتر سارے جوتے پینا چیز ہیں لوگ کانے میں پھر سارے جھوٹے پینا چیز ہیں عثمان دے خدا رہو غالق بنا عثمان دے خدا رہو غالق بنا اور ایک نمانگی عوض حضور بچہ عزت بولا عوض حضور بچہ عوض حضور بچہ عهض حضور بچہ عشق عزت بغم اور حدیعجات دیئے ہیں ان کے ناموں کا ہماری لئے اعلان کریں آج انہیں زندیوں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا جنہوں نے خداون کے گھر میں اپنا دسوان حصہ دیا خداون کے گھر کے لئے شکر وزاریاں دیئے ہیں اور خداون کے خادمین کے لئے حدیعجات دیئے ہیں خداون کے خادم پادری عارتر صاحب انہوں نے اپنی کمائی میں سے دسوان حصہ دیا بھائی یاسر ان کے خاندان کی طرف سے اپنا دسوان حصہ دیا گیا پاسر عرفان صاحب انہوں نے خداون کے گھر کے لئے اپنا دسوان حصہ دیا بھائی اقبال انہوں نے اپنی کمائی میں سے خداون کے گھر کے لئے دسوان حصہ دیا بین اللہ رکھی انہوں نے خداون کے گھر کے لیے اپنی کمائی میں سے رسوائی سے دیا اسی طرح شکر وزاریاں جو خداون کے گھر کے لیے دی گئے ہیں خداون کے خادمین کے لیے دی گئے ہیں پاسٹر آرثر صاحب انہوں نے خداون کے گھر کے لیے کلین کے لیے حدیعہ دیا ہے اور سیالکور سے مہمان آئے تھے انہوں نے خداون کے گھر کے لیے حدیعہ دیا ہے اسی طرح بھائی یاسر انہوں نے کلین کے لیے حدیع دیا نیر سہل انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے حدیع دیا اہل یکوب صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے اور خدا ان کے خادم کے لیے حدیع دیا اہل پترہ صاحب انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے حدیع دیا بھائی عاشر مقبول انہوں نے خدا ان کے گھر کے لیے اور خدا ان کے خادم کے لیے حدیع دیا بھائی شفیق انہوں نے کلین کے لئے حدیع دیا ہے پاسٹر ارفان صاحب انہوں نے خداون کے خادمین کے لئے حدیع دیا بھائی اکبال انہوں نے خداون کے خادمین کے لئے حدیع دیا خداون نے ان زندگیوں کو جو خداون کے گھر میں خوشی سے دیتے ہیں عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہمارے اعلان کرنے سے پہلے لوگوں نے خداون کے گھر کے لئے حدیع دیا یہ چھوٹی کلیسیہ ہے لیکن اسے دینے کا بہت شوق ہے یہ اپنے خوشی سے حدیعہ جات دیتے ہیں ہم پانچ سو کہتے ہیں تو لوگ ہزار دیتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب بھی ہم نے اعلان کیا تو ہمارے اعلان کرنے سے پہلے لوگوں نے حدیعہ جات جمع کروائے ہوتے ہیں خداوند اس کلیسیہ کو بابرکت بنائے اور ان کے گھروں میں رکھنے کے لئے جگہ نہ ہو کیونکہ خداوند اپنے آسمان کے دریچوں کو انہیں زندگیوں کے لئے کھول دیتا ہے جو خداوند کے لئے دیتی ہیں آمین شکریہ حلیل صاحب خداوند آپ کو اس خدمت کے کرنے کے وسیلہ سے بہت برکت بکشے اور اب ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم خداوند کے پاکلام کی آواز کو سننے کے لئے اپنے دلوں کو تیار کریں اور پاکلام کی آواز کو سننے سے پہلے ہم دعا کریں گے اور میری التماس ہے بھائی آشر مقبول صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور اس دعا کو کرنے میں ہماری رہنمائی کریں اسی دعا کے درمیان ہم اپنے دلوں کو تیار کریں گے کہ آج جو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں جو بیچ بونے والا ہے اس کی وسیلہ سے خداوند ہمیں بہت برکت بکشے آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اپنے دل میں خدا سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہماری اس حضوری کو قبول کریں ہماری اس آنے کو قبول کریں اور ہماری حمد وستائش اور پیارا خداوند ہمیں آنے کے وسیلے سے بڑی برکت دے ازنا جلالی خداوند تیرہ شو کرتے ہیں اس زندگی کے لئے اس وقت کے لئے جو نہیت ہی تو مہربان اور زندہ خدا ہے اپنی بچوں کی دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اپیاسے بڑھ خداوند تیرہ شو کو ادا کرتے ہیں زندگیوں کے لئے جو یہاں موجود ہیں پیارا خداوند ایک ایک کو بڑی برکت دینا جو اس شدید سردی پیارا خداوند سردی میں پیارا خداوند تیرے گھر میں آئے ہیں تو اسے مانگنے ہیں پیارا خداوند ان کو پیارا خداوند ان کی چھولنیوں کو پھرنا ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرنا ان کی تمام بماریوں کو دور کرنا اے زندہ جلالی خداوند تو نہیت مہربان خدا ہے اپنی بچوں کی دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہے ان سے پیار اور محبت رکھتا ہے اے زندہ جلالی خداوند اب تیرے کلام کا پیارا خداوند وقت آ گیا ہے پیارا خداوند تیرا بندہ جو دور سے آتا ہے پیارا خداوند دی یہ بھاری فضل بخشا تاکہ وہ تیرے لوگوں کو تیرا کلام سکھا سکے اے پیر خداون کلام کی ایک ایک بات کو پیر خداون ہمارے ذہنوں میں اور دل میں نقش کر دینا اور پیر خداون اسی طرح پیر خداون جو کلام کی باتیں بتائیں پیر خداون ہم ان کو سنجید کی کے ساتھ سنیں پیر خداون اپنے بندوں کو بڑی بھاری فضل بخشنا تاکہ وہ تیرا زندہ کلام بڑے اچھے طریقے سے ہمارے پیر خداون پیش کر سکے پیر خداون زندگیوں کے لئے پیر خداون جو یہاں موجود ہیں انہیں بڑی برکت دینا یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیرے بیٹے اپنے مسیح کے نام سے مسیح کے نام سے مسیح کے نام میں آپ سب کی اسلام تھی ہو میرے چیزو میں زندہ خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ وہی شکرگزاری کے لائک ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر وہ بارہا موقع فرام کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دینے کا سوٹ ٹھرے میں شکرگزاری کرتا ہوں خدا کے خادم کے لئے بھی کہ پیشلے جو عبادتیں تھیں خدا نے اپنے بندہ کو اپنے خادم کو اپنے کلام کو سنانے کے لئے اپنے کلام کو آپ تمام تک کنچانے کے لئے استعمال کیا اور آج خدا نے یہ خوبصت موقع میری زندگی کے اندر رکھا تاکہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر آج اس کلام کے اندر سے کلام کے ان باتوں کو سکھیں گوھر کریں جس کے اندر ہمارے میں خدا نے برکت رکھی ہوئی ہے آج میرے صاحب نکالیں کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہے انچیل اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت مقدسہ سے لے کر بیسویں آیت مقدسہ تک اہد جدید میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انچیل اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت مقدسہ سے لے کر دسویں آیت مقدسہ تک ہم خدا ان کے کلامے سے پڑیں گے گوھر سے سنیے گا اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگاہ باننی کر رہے تھے اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خدا ان کا جلال ان کے چگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈروں مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لئے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپتا اور چرنے میں پڑا ہوا پاؤگے اور یقا یقا اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداون کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالمِ بالا پر خداون کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلحہ جب فرشتہ ان کے پاس ہے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چروہوں نے آپس میں کہا آؤ بیعتلہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنے میں پڑا پایا انہوں نے دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چروہوں نے ان سے کہی تھی تجب کیا مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں راک کر غور کرتی رہی اور چروہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا ان کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے خدا ان کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑے اور سننے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو آمین میری جیسو آج ہم چند لمحات کے لئے اس حوالے پر غور کریں گے کسی جگہ پر خدا جو ہے ایک انسانوں کے ساتھ جو ہے مخاطب ہے انہوں نے بڑی خوبصت بات جو ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بتا رہا ہے اس بے مثال پدائش کی پہلی اطلاع جو ہے خدا نے کسی مذہبی لیڈر کو نہیں دی کسی بادشاہ کو نہیں دی یا کسی دنیا کے اندر خاص جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دی بلکہ یہ پہلی خوشکبری کی اطلاع جو ہے یہودہ کے پہاڑی علاقہ کے جو چرواہے تھے ان کو یہ خوشکبری کی طلاع جو ہے اس کو یہ خبر جو ہے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے پنچائیں یعنی ان خاصار انسانوں کو جو اپنی روز مرہ زنگی کے کاموں میں وفادار تھے کیا تھے وہ وفادار تھے اور میرے جو یہ جو خوشکبری خدا کا فرش ٹاؤن لوگوں کو دے رہا ہے یہ سات سو پچاس سال پہلے جو ہے خدا نے اس کے بارے میں ایک پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نچات دے گا یہ جو چرواہیں ہیں ممولی سے انسان ہیں سادہ سے انسان ہیں بلکل سادہ سے کام پر مکرر ہیں سادہ سے کام کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کام ان کا کیا ہے گلہ بانی کرنا وہ چرواہے کے طور پر ان بیٹ بکنیوں کی دیکھ بال کر رہے ہیں میرے جو اگرچہ یہ ممولی کام کر رہے تھے مرگر ان کی آنکھوں نے خدا نے اس مسیح کی آمدہ سانی کو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا سب سے پہلے خدا کے ایک منصوبے کو جو خدا دنیا کے لئے رکھے ہوا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس نجات دہندہ کو دیکھا میں اس بات پر گوھر کر رہا تھا کہ یہ جو چرواہیں ہیں خدا نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ ان پر آسمان کے دروازوں کو جو ہے کھول دیا اگرچہ یہ سادہ تھے معمولی سے کام کو یہ کر رہے تھے تو بھی خدا نے جو ہے ان کو اپنی خدمت کے لئے جو ہے چنا جن کے سینے کے اندر اس وقت بھی ایک بچے کا چھوٹا سا دل ان کے سینے کے اندر جو ہے دھرک رہا تھا میرے سیزو آج جس بات پر ہم گھور کرنے والے ہیں جو آج کی پہلی بات ہم کلامِ مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ چرواہے دنیا کی نظر میں رد کی ہوئے معمولی انسان تھے مگر خدا نے ان کا چناو کیا چرواہے دنیا کی نظر میں رد کی ہوئے معمولی انسان تھے مگر خدا نے ان کا چناو کیا یہ آج کی ہماری پہلی بات ہے جو ہم کلامِ مقدس میں سے سیکھنے لگے ہیں ملی سے تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے تاریخ اس بات کی شہادہ دیتی ہے کہ چروہوں کو کسی بھی زمانہ کے اندر کسی بھی دور کے اندر جو ہے اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی انہیں ہمیشہ جو ہے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہر زمانے کے اندر لوگ ان سے نفرت کرتے تھے ان کو کم تر سمجھتے تھے مگر خدا کا چناؤ کا ایک عجیب طریقہ کار ہے دنیا کے اندر رہتے ہیں جب لوگ جسے انسانوں کو کسی کام کے قابل نہیں سمجھتے کسی کام کے لائف نہیں سمجھتے میرے جزو خدا انہی انسانوں کا چناؤ کرتا ہے اور انہی انسانوں کا اپنے کام کے مقصد کے لئے چنتا ہے انہوں نے بہت کچھ بنا دیتا ہے یہ کسی انسان کا چناؤ نہیں بلکہ یہ زندہ خدا کا چناؤ ہے کس کا چناؤ ہے زندہ خدا کا چناؤ ہے میرے جزو جب ہم پرانے اہل نامے میں خدا کے بندہ دعوت کی زنگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت بھی ایک چرواہا تھا دعوت بھی کیا تھا ایک چرواہا تھا اور چرواہا ہونے کی وجہ سے اپنے خاندان کے اندر رہتے ہوئے وہ اتنا مرتبہ اتنا مقام حاصل نہیں کر پایا تھا کہ جو اسے مقام حاصل ہونا چاہیے تھا جب ہم اس کے باپ پر نگاہ کرتے ہیں اس کی باپ کی زنگی پر غور کرتے ہیں تو میرے جزو وہ دعوت جو چرواہا تھا وہ اپنے باپ کی نظروں میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا خدا کا بندہ سوہل اس جگہ پر آیا ہے اور اس جگہ پر آیا کس مقصد کے لئے تاکہ وہاں پر جو آکے ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو مسا کرے ان کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو جائے چن لے خدا کی خدمت کے لئے مگر اس کے باپ کا طریقہ کار دیکھیں اس کے باپ نے اپنے تمام بیٹوں کو تو بھلا لیا جو مختلف کام کرتے تھے جو مختلف شعبوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان تمام لوگوں کو تو کٹھا کر لیا مگر اس کے باپ نے دعوت کو جو بیڑ بکرنے چرانے کے لئے گیا تھا اسے نہ بھلایا کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں بھی یہی بات تھی کہ یہ چرواہا ہے خدا اسے اپنے کام کے لئے نہیں چنے گا کبھی بھی یہ بادشاہ نہیں بان سکے گا کیونکہ اس دور کے اندر بھی چرواہوں سے بے حد نفرت کی جاتی تھی کیا کی جاتی تھی؟ نفرت کی جاتی تھی مگر اس وقت بھی خدا نے ان لوگوں کا چناؤ کیا اسے شخصیت کا چناؤ کیا کہ جو بیڑ بکرنیاں چرانے والی تھی کیون سی کام کرتے تھے؟ بیڑ بکرنیاں چرانے والا تھا اور خدا نے اس کا چناؤ کیا اور خدا نے وہ اسے کام لیے جو تاریخ کے اندر کبھی کسی شخص نے نہیں کیے کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس چرواہے کا کیا کیا ہے؟ چناؤ کیا ہے خدا نے اس چرواہے کو جو ہے اہمیت دی ہے میری جزو یہ خدا کا چناؤ ہے اور اسی طرح یہ جو چرواہے رات کے وقت میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگاہ بانے کیا ہے؟ بھی خدا کا چناؤ ہے خدا نے بھی ان لوگوں کو جو ہے اپنی خدمت کے لیے اپنے کام کے لیے چن لیا اگرچہ لوگ ان چرواہوں کو نا پسند کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ نا پسند کرتے تھے ان چرواہوں کو شہری عبادی میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ انہیں اس شہری عبادی میں سے باہر دور نکال دیا جاتا تھا جہاں پر یہ رہائش رکھتے تھے جہاں پر یہ اپنی زندگی کو جو ہے گزارتے تھے آج کے دور کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جو چرواہیں ہیں جو بیٹ بکریاں چرانے والے ہیں عموما وہ کسی بھی عبادی کے نزدیک نہیں ہوتے وہ زیادہ تار عبادی سے جو ہے رہائشی علاقوں سے بہت دور جا کے اپنے جو ہے دیرے لگاتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو جو ہے پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ اگر کوئی چرواہہ کے اپنے جانوروں کو لے کر گزرتا ہوتا ہے تو ہم اتنی زیادہ ان سے نفرت کرتے ہیں ہم اتنی زیادہ ان سے گھن کھاتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے موں کو جائے کسی چیز کے ساتھ کور کور لیتے ہیں کیوں کیونکہ ہماری نظر میں ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہے میری جو چرواہیں ہیں یہ بڑے مہنتی ہیں وفادار ہیں اپنے کام کو پوری لگن کے ساتھ کرتے ہیں یہ کئی کئی دن اپنے گھر سے باہر گزار دیتے ہیں کئی کئی دن اپنے بیوی بچوں سے دور گزارتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے دور چھرے جاتے ہیں کیوں اپنے کام کے ساتھ وفادار ہی کرتے ہیں خدا نے اس لئے ان کا کیا کیا ہے چناؤ کیا ہے کیا کسی انسان کا یہ چناؤ ہے کس کا انسان چناؤ ہے یہ خدا کا چناؤ ہے مگر جب خدا نے ان کا چناؤ کیا تو خدا نے ان کا رشتہ جو ہے اپنے ساتھ جوڑ گیا خدا نے جب ان کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑ گیا تو یہ خدا کے ساتھ ان کا جب رشتہ جوڑ گیا تو یہ زندہ خدا کے ماننے والے بن گئے آجے جا کے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں اور گوھر کرتے ہیں میری جزو یہ جو چرواہیں ہیں ان چرواہوں کو بے حد نفرت کی جاتی تھی یہاں تک کہ ان چرواہوں کو حیکل کے اندر جہاں پر لوگ خدا کی عبادت کرتے تھے لوگ خدا کے سامنے اپنے سروں کو جکاتے تھے ان لوگوں کو جو چرواہے تھے نہ تو عبادت کرنے دی جاتی تھی اور نہ ہی خدا کے حضور انہیں جھکنے دیا جاتا تھا کیوں کیونکہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہ شرائی طور پر ناپاک ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں پرانے اہنمے میں کہ کوڑیوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا کوڑی شرائی طور پر ناپاک جانے جاتے تھے اور لوگ کوڑیوں سے بھی حد نفرت کرتے تھے کیا کرتے تھے نفرت کرتے تھے اور ان کوڑیوں کو اللہ کو سے باہر کسی ویران کسی سنسان جگہ پر بیج دیا جاتا تھا اسی طرح یہ جو چرواہیں ہیں ان کو بھی کیا اس علاقہ سے باہر بیج دیا گیا ہے میرے جسو نہ تو کوڑی حیکل کے اندر آتے تھے کیونکہ لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور نہ ہی لوگ ان چرواہوں کو جو ہے کلکندر آنے دیتے تھے تاکہ یہ کہیں خدا کی عبادت نہ کرنے کیوں کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ میل ملا پر رکھنا پسند نہیں کرتے تھے چرواہوں کو ان کے ساتھ جو جانور تھے ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی بجا سے میرے جسو وہ چرواہے جو ہے اپنی ان بدنی پاکیزگی کس کی پاکیزگی بردنی پاکیزگی کو جو ہے برقرار نہیں رکھ پاتے تھے اکثر کات ہو سکتا ہے کہ شاید جو چرواہے کا کام ہے کہ چرواہہ جب اپنی بیڑ بکریوں کو چراتا ہے تو اس کی جب کوئی بیڑ بکری کوئی بیمار ہوتی ہے یا کسی بیڑ بکری کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کندے پر اٹھا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یوں رہی یا کوئی ایسا عمل کر دیتے ہوں جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا بدن جو ہے اس کے کپڑے جو ہے نہ پاک ہو جاتے ہوں اس لئے لوگ ان سے کیا کرتے تھے نفرت کرتے تھے مگر میرے جسو جس شخصیت نے جس ہستی نے کرسمس کے موقع پر ان چرواہوں کا چناؤ کیا ہے وہ ہستی وہ ایک ذات جو ہے پاکیزگی کا ممبہ ہے پاکیزگی اس کے ذات سے جو ہے سادر ہوتی پاکیزگی اس کی ذات سے جو ہے نکلتی ہے اور میرے جسو یسو مصیبی اس دنیا میں اسی مقصد کے لیے اسی کام کے لیے کہ جو دنیا کی نراستی ہے اس نراستی سے ان لوگوں کو ان زنیوں کو چھوڑائے اور جو دنیا کی ناپاکی ہے ان کی ناپاکی کو جو ہے پاکیزگی کا اندر تبدیل کر دے کیا کر دے کیا کر دے تبدیل کر دے میرے جسو چرواہوں نے سب سے پہلے کرسمس کی عبادت اس میدان کے اندر رہت کی آج بھی جب کوئی عبادتیں ہوتی بہت بڑے سیمینار ہوتے بہت بڑی کروسر جب ہم کرتے ہیں تو کسی میدان کا ہم چناؤ کرتے ہیں تو میرے جسو اس میدان کے اندر جہاں پر وہ کرسمس کی پہلی عبادت کر رہے ہیں چاند لوگ ہیں مگر آسمانی لوگ زیادہ ہیں کیا ہیں آسمانی لوگ زیادہ ہیں کیوں کیونکہ وہ جہاں اس جگہ پر پہلی کرسمس کی عبادت کرنے کے لئے جھما ہوئے ہیں کیا کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے جھما ہوئے ہیں اور میرے جسو اس جگہ پر غور کیجئے گا بائبل مقدس کو ضرور پڑھئے گا کہ عبادت کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بلکل ہمیں اللہ ایک دیفرنٹ انداز میں نظر آتا ہے ہمارا دنیا کی عبادت کا نکہ طریقہ کار ایک علاق ہے مگر جو آسمانی فرشتگان ہیں جو خدا کے ساتھ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کار ہمیں ایک علاق انداز میں نظر آتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے کیا کون اترا ہے فرشتہ اترا ہے اور قرام المقدس کے اندر لکھا ہوئے کہ خدا ان کا جلال ان کے چگرد چم کا یعنی خدا خود اس کرسمس کی پہلی عبادت میں خود موجود تھا میری جو خدا کا جلال ہے وہ اس کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے اس وقت خدا اس جگہ پر موجود تھا اسی عبادت کے اندر خدا خود شریک تھا یہ چرواہوں کو جو ہے خوبصورت عزاز جو ہے حاصل ہوا کیونکہ وہ کیا کرنے والے تھے کیا کر رہے تھے وہ عبادت کرنے کے لئے اگھو کے اپنا کام کر رہے تھے مگر اس جگہ پر پھر وہ کیا کر رہے تھے عبادت کر رہے تھے میری جو بڑی خوبصورت بات کلامِ مقدس کے اندر ہم جب بھی پڑھتے ہیں جس بھی جگہ پر کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر بہت ساری جگہوں پر خود جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر خود ظاہر ہوتا ہے اور بہت ساری لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کے پاس جہاں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں ایسی ہی مثال کلامِ مقدس کے اندر ہمیں خدا کے بندہ موسیٰ کی ملتی ہے کہ خدا کا بندہ موسیٰ کیا کرتا ہے خدا کے پاس جاتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے خدا کا دیمان نہ ہے خدا کے حضور کرنے کیا جاتا ہے خدا کی عبادت کرنے جاتا ہے اور وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا خود اسے کلام سناتا ہے خدا خود اسے کلام لکھ کے دے دیتا ہے مگر اس جگہ پر فرشتے ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آتے بہت سارے رسول بہت سارے نبی ہیں جن کی زنگوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر ایک جگہ پر نہ تو خدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے فرشتگان ہے اب ضرور کوئی خاص بات ہے ان چرواہوں کے اندر کہ جو خدا خود اس جگہ پر موجود ہے اور خدا کے ساتھ اس کے جو فرشتگان ہے جو آسمان پر اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں تو وہ بھی اس جگہ پر اندر حاضر ہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی خاص ان کے اندر بات ہے یہ خاص بات کہ سب سے پہلے خدا کا فرشتہ آتا ہے انہیں پیغام دیتا ہے اور ایک پھر مختلف انداز ہمیں نظر آتا ہے فرشتہ آنے کے بعد کلامی مقدس کے اندر لکھا ہوا کہ یکا یک اقدام سے آسمانی لشکر یعنی کہ ایک بہت بڑا گروہ ایک بہت بڑا لشکر فرشتوں کا اس جگہ پر آتا ہے اور اس جگہ پر آ کے وہ خدا کی کیا کرتے ہیں حمد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں حمد کرتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں ان چرواہوں کے ساتھ مل کر میرے جسو گو کے دنیا جو ہے ان کے ساتھ عبادت کرنا پسند نہیں کرتی تھی مگر خدا خود اس جگہ پر عبادت کرنے کے لئے آیا ہے اور خدا نے خود اپنے فرشتگان کو اس جگہ پر بھیجا ہے کس کام کے لئے کس کے لئے عبادت کے لئے میرے جسو پہلے بھی یہ میں بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ عزاز یہ فقر کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوا سوائے ان چرواہوں کے سوائے ان چرواہوں کے اور دوسری اسی بات میں سے ہم بات پر غور کریں کہ وہ جو چرواہیں ہیں ان چرواہوں کو حیکل کے اندر کربانی نہیں کرنے دی جاتی تھی ان چرواہوں کو جب یہ خبر دی گئی اس خبر دینے کا ایک اور بھی سواب تھا ایک اور بھی وجہ تھی جن بھروں کی وہ برسوں سے دیکھ بال کر رہے تھے جو حیکل کے اندر کربانی کی جاتے تھے ایک نظران نے طور پر وہاں پر کربان کی جاتے تھے خدا نے اس خبر کے ذریعے ان پر یہ بات ظاہر کر دی کہ یہ تمہارے برے تمہارے بیل بکریاں جو دوسری چیزیں ہیں یہ نجاب کا کام نہیں کر سکتی خدا نے ان کو خبر دی کہ جاؤ دیکھو آسمان سے میں نے ایک برہ تمہارے لگے بیج دیا ہے اور یہ سمسی ایک بیٹے کی صورت میں ایک برے کا روپ لے کے اس جگہ پر اتریں تاکہ وہ دنیا کی نجاب کا کام کر سکے میرے رضو سب سے پہلے چھرواہوں کو یہ فخر حاصل ہوا کہ انہوں نے خدا کے برے کو دیکھا انہوں نے خدا کے برے کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جس کے بارے میں خدا کا بندہ اپنی خوبصوت باتوں کا اندر ظہار کرتا ہے کلام محمد قدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے کیا کرتا ہے اٹھا لے جاتا ہے تاکہ وہ چرواہے اس بات کو جان جائیں کہ جن بروں کی جن بیٹ بکریوں کی وہ دیکھ بال کریں ان کے خون کے ساتھ نجات کا کام نہیں ہو سکتا یہ نجات کا کام کس برے خون کے ساتھ ہو سکتا ہے جو خدا نے یہ سمسی کی صورت میں اس دنیا کے اندر بیجا ہے میرے جس وہاں پر آ کر چرواہوں نے کیا کیا ہے اس ازلی برے کو جو میرے لئے اور آپ کے لئے خدا نے مقرر کیا تھا جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی کربانی دینی تھی اس لوگوں نے وہاں پر آکھ اس برے کو دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس برے کو دیکھا میرے جس پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتوار تھا کہ جب کوئی بیڑ یا کوئی بکری بیمار ہو جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے اپنے کندے پر اسے اٹھا لیتے تھے مگر یہاں پر جو خدا کا برہ ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا کے جس دنیا کے اندر وہ موجود تھا اس نے ان تمام دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا یا تھا اس کے کندوں پر دنیا کے تمام گناہ موجود تھے قلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا سب نے جب گناہ کیا تو ساری دنیا کے گناہ اس برے کے کندوں پر آگے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لئے مقرر کیا تھا میرے جسو یسو مسیح جب اس دنیا میں نجات کا کام کرنے کے لئے آیا چرواہوں نے اس عظیم برے چرواہوں کو دکھائی دیا تو جو کربانیوں کا سلسلہ برسوں سے چل رہا تھا صدیوں کے ساتھ چلتا رہا تھا وہ تمام کی تمام کربانیوں کا سلسلہ یسو مسیح کی کربانی کے بعد ختم ہو گیا وہ تمام بروں کی دیکھ بال کا کام ایک منصوبہ ان چرواہوں کو دیا گیا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو عزت دے جن لوگوں کو دنیا عزت نہیں دیتے تاکہ وہ ان لوگوں کو اعلیٰ مقام دے جن کو لوگ اعلیٰ مرتبہ نہیں دیتے میرے عزیز یسو مسیح اس لئے اس آسمان سے اس زمین پر آیا تاکہ یہ زمین پر جو لوگ بستے ہیں ان کو وارث بنا دیں میرے عزیز چروہ نے سب سے پہلے دنیا کے نجات دہندہ کو دنیا کے برے کو انسانی شکل کے اندر دیکھا جن چروہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی خدا نے ان چروہ کو کیا دے دی ہے خدا نے ان کو قیمتی بنا دیا ہے خدا ان کو کیا بنا دیا ہے قیمتی بنا دیا ہے میرے سو دوسری بات ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے دوسری بات پر ہم غور کریں گے کہ خدا جب ان چروہ کو چنتا ہے تو انہوں نے خدا کے کلام کو ماننے میں جلدی کی چروہ جلد بازی کرنا نقصان کا باعث بنتا ہے بات پر بھی غور کرتے ہیں کہ کن کن باتوں کے اندر اور کون سے ایسے کام ہے کہ جب انسان جلد بازی کرتا ہے تو اس کے لئے نقصان کا سواب بنتا ہے اور کچھ ایسی بھی باتیں کچھ ایسے بھی عمل ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اگر وہ جلدی کرتا ہے تو اس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے میرے جزو اکثر 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 آج ٹی وی کے اوپر مختلف کیسوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلان کے تاخیر کا شکار ہو گیا اس کے اندر دھیل لگ اسے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ نہیں سنایا جا رہا تو میرے جزو ان چیزوں کے اندر بعض اوقات کچھ لوگ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بے گناہ اس سزا کو کئی سال کئی مہین کئی عرصہ بگتتے رہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے لئے نقصان کا سواب بن گیا ہے وہ تخیر کیا بن گی ہے وہ تخیر ان کے لئے نقصان کا سواب بن گیا ہے اگر وہ ہی فیصلہ وہ ہی کیس وقت پر ہو جاتا تو وہ وقت پر آزاد ہو جاتے اور ان کو زنگی کے اندر اچھے دن نصیب ہوتے ایسے ہی جلد جو باتیں کرنے کے بہت ساری چیزیں ہمیں بائبل مقدس کے اندر ملتی ہیں بہت ساری شخصیت ایسی ملتی ہیں جیسے ہی یہ کرسمس کا سیزن آتا ہے کہ کرسمس کا مہینہ آتا ہے عموما ہمیں یہی سننے کے لئے ملتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اسے پتہ نہیں چلا تاکہ یہ کتنی جلدی سے گزر گیا اسی طرح بائبل مقدس کے اندر یس مسیح کی پدائش کے ساتھ جو بھی شخصیت جڑی ہے اس کی زنگی کے اندر جلدی ہے وہ ہر کام کے اندر جلدی کتا ہے تاکہ وہ اس کام کو جو خدا نے اس دنیا دیکھ سکے بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک شخصیت پر گوھر کریں گے پھر ان چروہوں کی طرف آتے ہیں خدا کا بندہ یوسف جو ہے ہمیں اس کی زنگی میں بہت جلدی نظر آتی وہ ہر کام کے اندر جلدی کرتا ہوا نظر آتا ہے جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے مریم کو ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو اور اپنے اس بیٹے کو کیا کر یہاں سے لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جا چلا جا اس کی زنگی کے اندر جلدی ہے کلام مقدس کے جب ہم پڑھتے وہاں پر لکھا ہو ہے اٹھ اٹھ مراد یعنی کہ خدا سے کہتا فورا تو اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے کے اس ملک سے ملک مصر سے نکل جا کیونکہ اگر وہ تخیر کرتا اگر وہ جلدی نہ کرتا تو میرے عزیزو وہ کبھی بھی اس ملک سے نکل نہیں سکتا تھا اس نے جلدی اس کا بیٹا جو خدا کا بیٹا تھا وہ کیا رہا میفوز رہا میرے عزیزو یہ ہے جلدی اور یہ ایسی ہی جلدی ہمیں کلام مقدس کے اندر نظر آتی جو چرواہے کرتے ہیں جب لوکہ کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی نومی آیت مقدس کو پڑھتے کون گئے ہیں فرشتے گئے ہیں انہیں ایک نیوز ایک گھوڈ نیوز دیتے ہیں انہیں نوید دیتے ہیں ایک خوبصت بات ان کو بتاتے ہیں تو میرے عزیزو وہ بات کیا تھی کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارہ دیتا ہوں جو آج جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے منحجی پیدا ہوگا ہے میرے عزیزو دنیا کے اندر بہت زیادہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ دنیا کے انتہار تک جاری اور ساری رہے گا مگر یہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے جو چرنی کے اندر رکھا گیا ہے جو بات فرشتوں نے ان چرواہوں کو بتائی ہے کہ وہ منجی ہے منجی کا مطلب کیا ہے نجات دینے والا کیا ہے نجات دینے والا وہ دوسری بات جو ان چرباہوں کو فرشتوں نے بتائی ہے کہ وہ مسیح ہے یعنی کہ وہ مسا کیا ہوا ہے یعنی کہ وہ مسا کیا ہوا ہے وہ تیسرا یہاں پر لفظ جو قرآن مقدس کے اندر استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا مند ہے یعنی کہ وہ مالک ہے آقا ہے جب چرباہوں نے اس بات کو دیکھا ان باتوں پر گوھر کیا کہ ایک ہی بیٹے کے اندر ایک ہی شخص کے اندر ایک ہی انسان کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں موجود ہیں تو انہوں نے کیا کیا جلدی کی انہوں نے کیا کیا جلدی کی اور جلدی سے اس جگہ کی طرف رومانہ ہوتے ہیں میرے جزو اس جلدی کرنے کی وجہ اس جلدی کرنے کا سواب کیا تھا کیونکہ فرشتان انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی خبر دیتا ہوں کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے بلکہ بہت بڑی خبر ہے اب یہ چرواہے جو ہے اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے اب کیا کرے تھے اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے اپنے کام کو جو ہے سر انجام دے رہے تھے مگر ان کاموں کے بعد بھی اپنی زندگی کے اندر جلدی رکھتے تھے جب لوکا کے انجیل اس کا دوسرا باق اور اس کی سولمی آیتیں مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پاس انہوں نے جلدی سے جا کر ہمیں پڑھا پا ہوا کیا کیا میرے جزو ان چرواہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صبح کا انتظار کریں گے جب صبح ہوگی ہم پھر اس بچے کو دیکھنے کے لئے جائیں گے اس بچے نے کونسا کسی اور جگہ پر چلا جانا ہے بلکہ انہوں نے جلدی سے جا کر اس بچے کو جا کر دیکھا میرے جزو ایک بات جو میں آپ کو چلتے چلتے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چرواہے اس وقت جلدی نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اس مسیح کو دیکھ نہ پاتے کیونکہ جو فرشتے ان کے پاس آکے ان کو خبر دیتے ہیں جو پیغام دیتے ہیں جو ایک ڈریس ان کو دیا ہے ایک جو پتہ ان کو دیا تھا وہ عارضی تھا وہ مستقل پتہ نہیں تھا اس مسیح نے یا مقدسہ مریم نے یا یوسف نے اس جگہ پر ہمیشہ نہیں رہنا تھا بلکہ وہ عارضی تھا وہ رات کے رات اس جگہ پر کیا کرے تھے کیام کر رہے تھے اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے پھر آگے روانہ ہو جانا تھا اس لئے انہوں نے جلدی کی اور اس جلدی کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا اس نجات دہندہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جو پیغام فرشتہ نے انہیں دیا تھا کہ تم بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوگا پاؤگے چرنی میں رکھا ہوگا دیکھو گے انہوں نے ایسا ہی دیکھا اگر وہ جلدی نہ کرتے تو کبھی بھی یسمسی کو چرنی میں وہ نہ دیکھتے کبھی بھی پھر وہ یسمسی کی تلاش نہ کر پاتے میرے جیسے انہوں نے اس عظیم حسی کو دیکھنے کے لئے جلدی کی انہوں نے اس عظیم حسی کو دیکھنے کے لئے کیا کی جلدی کی اکثر اکاتھ ہم جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کسی کہ ہاں کسی کی بیٹے کی یا بیٹی کی پدائش ہوتی ہے ہم جلدی نہیں کرتے کیوں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسی جگہ پر رہنے والے ہیں اگر آج نہیں تو کل ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں گے اور واقعی وہ ہمیں اس جگہ پر مل جاتے ہیں ہم اپنی تنہا کا انتظار کرتے رہتے ہیں مگر ان چرواہوں نے کیا کی ہے جلدی کی ہے انہوں نے اپنے کپڑوں کا اندازہ نہیں لگایا کہ ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم پہلے نئے کپڑے بنوائیں گے نئے کپڑے سلائی کروائیں گے اور پھر جا کے اس نجات دہندہ کو دیکھیں گے کیا انہوں نے ایسا کیا نہیں بلکہ انہوں نے کیا کیا جلدی کیا جس حالت کے اندر وہ موجود تھے اسی حالت کے اندر وہ کیا ہوئے اس جگہ سے روانہ ہوئے کس جگہ پر اس دیکھنے کے لئے اگرچہ چرواہوں کو جو میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ کم تر سمجھا جاتا تھا حکیر سمجھا جاتا تھا مگر انہوں نے اپنے ان کپڑوں پر نگاہ نہیں کی آج ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے کپڑوں پر نگاہ کرتے ہیں پہلی بات ہم جلدی نہیں کرتے اگر ہم نے عبادت کے اندر آنا ہوتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم رات کے وقت ہی اپنے کپڑے پریس کریں اور صبح کا انتظار نہ کریں اور جلدی سے وقت پر چرچ پہنچ جائیں مگر ان تمام باتوں کے لئے ہم چرچ آنے کے لئے خدا کے گھر میں آنے کے لئے جلدی نہیں کرتے اور میرے جزو جب خدا کے گھر کے اندر آنے کی ہم جلدی نہیں کرتے تو میرے جزو ہم ان عظیم عبادتوں کو جو خدا نے ہماری زندگی کے اندر دل رکھے ہوتے ہیں ان تمام عبادتوں کا اپنی زندگی سے نکال بیٹھتے ہیں کیوں کیونکہ ہم کیا نہیں کرتے جلدی نہیں کرتے ہم اپنے کپڑوں کی دیکھ بال کرتے رہتے ہیں کہ میں نے کپڑے نئے پہننے میں نے اس طرح کر کے پہننے تو میرے جزو ہمیں گیت بھی گاتے ہیں کہ بیس بدلہ ہوا کیا دل کا بدلنا چاہیے انہوں نے اپنا دل زندہ خدا کے ساتھ لگا لیا انہوں نے جب اپنا زندہ خدا کے ساتھ دل لگا لیا تو میرے جزو انہوں نے اسی کپڑوں کے ساتھ اس مسیح کے پاس جانا پسند کیا میرے جزو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چرواہوں کی زندگی کے اندر بے حد جلدی ہے جلدی میں انہوں نے اس بات پر غور نہیں کی کہ ہمارے جو مال مویشی جس کی ہم برسوں سے دیکھ بال کر رہے ہیں جو ہمارے بہتر مستبل کی جو ہے نشانی ہے ہم اس کے پاس رہے ہیں بلکہ انہوں نے جلدی سے ان سارے مال مویشی کو اس جگہ پر چھوڑا ہے کس جگہ پر اسی جگہ پر اسی میدان کے اندر چھوڑا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیڑ بکریوں کو کوئی بیڑیا کھا جے گا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری بیڑ بکریوں کو کوئی چور جو ہے چرواہ کر لے جائے گا بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے جلدی کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا کتنا بڑا بہت بڑا پیغام پہنچا تھا اور وہ پیغام جب ان کی زنگی کے اندر آیا انہوں نے کیا کی ہے جلدی کی ہے اور جاک نجات دیندہ کو دیکھا آج ہمارے پاس بھی وہی پیغام ہے وہی خوشگبری آج ہمارے پاس بھی ہے مگر میرے عزیزو ہم جلدی نہیں کرتے ہیں جب کرسمس کی وقت آتا ہے کرسمس کا دن آتا ہے چوبیس کی رات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں ساری ساری رات جاہے ایک دوسرے ایک ساتھ باتیں کرنے میں گزار دیتے ہیں اور کچھ نہ ہوتا ہم ساری ساری رات جاہے منگفلی کھانے میں گزار دیتا ہے ایسے ہوتا نا تو میرے عزیزو گوھر کریں کہ جس نے ساری رات جاگنے میں گزار دی ہے تو کیا وہ صبح دس بجے کی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ ہماری زنگی کے اندر جلدی نہیں ہے میرے جیسے تو کرسمس کھانے پینے کا نام نہیں ہے کرسمس نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے بلکہ چرباہوں نے جب دیکھا انہوں نے اس بات کو سنا کہ نجات دہندہ دنیا میں آ گیا ہے تو انہوں نے اس وقت کی قدر کی اس وقت کے اندر قدر کرتے ہیں انہوں نے کیا کی ہے جلدی کی ہے اور جلدی کرتے ہوئے اس مقان پہ پہنچ گئے ہیں جب ہم عبرانیوں کا خاطر پڑتے ہیں تو عبرانیوں کا مصنف کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی نجات سے کیوں کر گافل رہوں میرے سیسے اکسے وقت ہم جلدی نہیں کرتے تو ہم اس وقت کو نظر انداز کرتے ہیں ہم اپنے اس نجات دہندہ نظر انداز کرتے ہیں آج میں خدا کا قادم و طویہ آپ صاحب کے سامنے اسی بات کو رکھوں گا کہ سب سے پہلی بات دنیا کے اندر خدا نے جس بھی شخص کو جس بھی انسان کو بھیج دیا ہے ہم نے اس کو وہ مرتبہ وہ مقام دینا ہے جو ہم کسی عالی مرتبے والے کو دیتے ہیں جو ہم کسی بہت پیسے والے کو دیتے ہیں کیونکہ خدا نے بھی حکیر لوگوں کو کیا دیا ہے ایک اچھا مقام دیا ہے اور میرے جسے دوسری بات ہم نے خدا کی کاموں کے اندر جلدی کرنی ہے خدا کو اپنا وقت دینا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا میں برکہ دے گا خدا مجھے اور آپ سب کو اس کے لئے آمین ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور چند لمحات کے لئے اپنی زندگیوں پر گھوڑ کریں گے کہ کیا ہم کسی انسان کو نظرانداز تو نہیں کرتے کیا ہم خدا کے کاموں میں تخیر تو نہیں کرتے اپنے آپ کو خدا کے کاموں سے روک کر تو نہیں رکھتے اگر ایسا ہے تو میرے جسے آج میرے لئے اور آپ کے لئے خوبصت موقع ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنی زندگی سے ترک کریں اور خدا کی قربت میں آئیں اور چرباہوں کی طرح خدا کی آسمانی برکات کو حاصل کر کر اپنی زندگیہ قیمتی بنا لیں کیونکہ اس نے ہمارے لئے فیدیہ دیا ہے اپنی آنکھیں اسی طرح خدا ان کے حضور میں بند رکھیں گے کلام مقدس جس کو آج ہم نے سنا کوئی بھی بات جس نے آپ کو اس بات کے لئے تیار کیا کہ اس کمی کو آپ نے اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے تو اس کلام کو نہ چیز نہ جانے بلکہ اس کمی کو اپنی زندگی میں سے دور کریں یہ لمحات جو دعا کیلئے آپ کو دیئے گئے ہیں اس میں اپنے لئے دعا کریں تاکہ وہ کمیاں جو زندگیوں میں ہیں آج جب خدا ان اپنے خادم کے وسیلہ ہم سے ہم کلام ہوا یہ کمیاں ہماری زندگیوں میں سے بھی جاتی رہیں آئے ہم اپنی آنکھوں کو خدا ان کے ذور میں بند رکھیں اپنے سر جھکائے رکھیں اور خدا ان سے دعا کرتے رہیں زمین و آسمان کے خدا وند مسیح اسو میں ہمارے آسمانی باب ہم شکر گزار ہیں کہ اے خدا وند تیرے یہ فضل ہم پر ہوا کہ آپ ان چرواہوں کی طرح ہم جو ناچیز تھے ہم جو کم تر تھے اے خدا وند تُو نے اپنا فضل ہم پر کیا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اے باب ہم منجی نجاد ہندہ مالک خدا وند کو دیکھ سکیں اور اے باب تیرے لوگ جنہوں نے آج تیرے گھر تیری عبادت میں آنے کے لیے جلدی کیا اے باب تُو نے اس پیغام کوئن تک پہنچایا آج منت کرتا ہوں کہ اے خدا وند یہ کلام جو سنایا گیا تیری آواز جو تیرے لوگوں تک پہنچائی گئی یہ ان کے لیے برکت کا باعث ہو اے باب آج کے دن میں نوجوانوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جب اے باب انہوں نے تیرے گھر میں عبادت کو لیڈ کیا اے باب تو اپنے بچوں کے ساتھ ہونا اور اے باب ان کس خدمت کو قبول کرتے ہوئے ان کے خاندانوں کو اور انہیں بڑی برکت بخشنا منت کرتا ہوں اے خدا وند اسی طرح آج کی دن میں جب اے خدا وند تیری حمد و ستائش کی گئی اے باب اس حمد و ستائش کی وسیلہ سے ساری عزت اور سارا جلال تیرے نام کو ملے اور منت کرتا ہوں کہ اے خدا وند ہم گھٹیں تیرا بیٹا یسو ہمیں بڑے اور ترقی کریں ان حدیجات اور ان شکر گزاریوں کے لیے بھی اے باب تیرا شکریہ دا کرتا ہوں جو تیرے لوگوں نے تیرے دیو میں سے دیا اے باب دینے کی وسیلہ سے ان ہاتھوں کو برکت دینا اور اے خدا وند یہ حدیہ تیری خدمت اور تیرے جلال کیلئے استعمال ہو آئندہ توار کی عبادت کیلئے جو اے باب ہم ایک نئی جگہ پر جو اے باب ہم نے دعاوں میں تجھ سے مانگی اور تُو نے ہمیں بخشی کریں تو اے باب اس کی تیاری میں ہمارے ساتھ ہونا پورے وقت پر اے باب اس جگہ پر آنے کی توفیق بخشنا تاکہ اے باب ہم تیرے گھر کی تقدیس کی عبادت میں شریک ہو سکیں اور اے باب اس جگہ سے بھی تیرا نام اسی طرح سر بلند ہوتا رہے اے باب اس وقت منت کرتا ہوں اے خدا وند بیماروں کے لیے پریشان حالوں کے لیے جو اس جگہ پر موجود ہیں اپنے گھروں خاندانوں میں ہیں اے باب انہیں کامل سے تندسیت آ کرنا دعا کرتا ہوں اے خدا وند جو شفایاب ہوئے ان کو اے باب اپنے نام کی گواہی کے لیے استعمال کرنا اس وقت میں بیٹی مسکان کو تیرے زور میں لاتا اور منت کرتا ہوں اے خدا وند اس کی ساری پاؤں کے انگوٹے کی تکلیف کو دور کرنا کامل سے تندسیت بیٹی کو بخشنا وہ جو اے باب موسمی بخار میں کمیوں اور کمزوریوں میں مبتدہ ہے اے باب انہیں شفایابی عطا کرنا اور اے باب وہ جو اے خدا وند اپنے کام کاج کو کرتے ہیں انہیں موسم کی شدہ سے بچائے رکھنا جنہوں نے اے خدا وند اپنا دسویں حیثہ اپنی شکر گزاریاں اپنے حدیعہ جہاں تیری خدمت تیرے جلال کے لیے دیئے اے باب انہیں بڑی برکت دینا اور اے خدا وند ان کے خطے ہمیشہ بھرے رکھنا اہل رسوان کے لیے ان کے خاندانوں کے لیے برکت مانگتا ہوں اور منت کرتا ہوں اے خدا وند جو تُو نے اے باب ہمارے سپرد کی ہے سر انجام دیتے رہیں وہ سب جو اے باب ہمارے ساتھ دنیا کے مختلفیسوں سے ملک پاکستان کے مختلفیسوں سے اس عبادت میں شریک ہیں ان سبوں کے لیے بھی اے باب تیرا خادم ہوتے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں تیرے خادم کے لیے بھی ملتجی ہوں اے خدا وند جس نے تیرے کلام کو پیش کیا اپنے بندہ کو اور زیادہ تحقیق کرنے کی توفیق بخشنا اور اے خدا وند ان کے الفاظ ان کے نہیں بلکہ تیرے الفاظوں جو اے خدا وند دلوں پر اثر کریں جو زندگیوں کو تبدیل کرنے کا باعث ٹھہریں اے باب آج کے دن میں ہمارے ساتھ ہونا آئندہ ہفتہ میں جب ہم تیرے نئے گھر میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تیاری کے تمام مرحل میں ہماری مدد کرنا ہمارے ساتھ ہونا ہماری حفاظت کرنا اپنے جلال اپنی خدمت اور گوائی کے لیے استعمال کرتے رہنا آج کی عبادت میں جو بھی کسی پریشانی کے باعث سستی اور کاہلپن کے باعث نہیں آسکے اے باب آئندہ اتوار انہیں بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشنا ہمارے ساتھ ہونا ہماری مدد کرنا مسیح یسو کے نام سے مانتے ہیں آمین اے ہمارے باب تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شہت آئے تیری مرجی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں بخشتے جس طرح ہم اپنے کرزاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش بن اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین اب ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت خدا روح القدس کی رفاقت و شراکت اے مہربان باپ حاضر تمام زندگیوں کے ساتھ اور اے خداون ان کے خاندانوں اور گھرانوں کے ساتھ تیرے خادمین کے ساتھ کلیسیہ کے انتظام کرنے والوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین آمین